وخاتم النبی محمد بالأمین وعلى آلہ وصحبہ الوحیم اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ في سورة بلی اسرائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسا ربكم من يرحمكم ویعودتم حضنا واجعلنا جہنم للكافرین حسیرا ان هذا القرآن يحدي للتیه اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لکم اجرا کبیرا وانا الذین لا يؤمنون بالآخرة عطرنا لکم حسابا اجیما صدق اللہ العسیم وعن عمرہ الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین لوات مسلم رحم اللہ لبی شخری صدری ویسری امری وحمل مقدتا بالحسابی یقفر قولی محترم تین او دیر او دیر او دین صاحب صدر انجمن خطاب قرآن سن محترم سراب الوصحیر صاحب صابع صدر انجمن شیخ عبد المجید صاحب موظمت انجمن اور محترم اور مقربرم شیخ دمیل الرغمان صاحب روح روان انجمن اور معزد حاضرین اور محترم خواقین مجھے آج اس موضوع پر اتھار خیال کتابت دی گئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے اور آپ کو بہتو بھی انتظار ہوگا کہ یہ موضوع طوالت تک ہے دوسری طرف یہ بات بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ایک ہفتہ نہیں دو ہفتے سے میں شدید علیل ہوں میرے بائیں شانے میں اور بائیں بادو میں بہت شدید درد ہے اور اس وقت بھی بڑی مؤثر قسم کی عدویات کھا کر میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بہرحال یہ بھی ایک ڈائلیمہ ہے اور مجھے اپنی آج کی گفتگو کو در حقیقت ایک ڈائلیمہ کے حوالے ہی سے شروع کرنا ہے اس وقت صرف اس ڈائلیمہ کا حوالہ اس لیے ہے کہ آپ سے استدعا کروں کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں جو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ میں اپنے اتمنان کی حد تک آپ کے سامنے رکھ سکوں اس کے لیے آپ سے مزید مدد یہ درکار ہوگی کہ توجہ کو مرتقض رکھیں آج میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ انداز خطیبانہ نہ ہو اور دھیمے انداز میں میں بات آپ کے سامنے رکھوں اس میں تقرار بھی نہیں آئے گی لہذا آپ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اس وقت ہم قومی اور ملی اور ملکی سطح پر جس صورتحال سے دوچار ہیں اور مسلسل دوچار چلے آ رہے ہیں اس کے لیے کوئی طویل مرسیہ خانی کرنے کی بجائے میں یہ مناسل سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل غالبا ہمارا اکتالیس وہاں یوم استقلال تھا چودہ آگست کو تو ایک اداریہ اس روز لکھا ٹائمز آف لندن کے مدیر نے اور اس نے ایک کنٹرانس شو کیا اقتضاد سامنے رکھا کہ میرا جو پیش رو تھا چالیس سال قبل جب برعظیم پاک و ہن تقسیم ہو رہا تھا اور دو آزاد ملک عالم وجود میں آ رہے تھے تو اس وقت جو ٹائمز آف لندن کا ایڈیٹر تھا اس نے اداریہ لکھا تھا اور اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ آج جو دو نئے ملک دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں ان میں سے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اس کا مستقبل بہت تاریخ ہے اس لیے کہ اس میں بہت سی قومیتیں ہیں بہت سی مذاہب ہیں بہت انتشار ہیں کوئی یونیفائنگ فورس موجود نہیں ہے انہیں متحل رکھنے والا کوئی مشترک انصر ہے نہیں لہذا اس کا مستقبل بہت تاریخ ہے لیکن پاکستان کے نام سے جو ملک قائم ہو رہا ہے اس کا مستقبل بہت درشاہ ہے اس لیے کہ اس کے باشندوں کی عظیم اکثریت کو متحد کرنے والی قوت مذہب کی طاقت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت آپ 1945 سے 1947 تک کا جو ہندوستان کا جو سیاسی ماحول تھا اس کا اگر تصور کریں تو جس طرح ایک بنیان مرسوس بن کر قوم کھڑی ہو گئی تھی ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا مدیر جو ہے وہ اسی تاثر کے ساتھ لکھ رہا تھا کہ اس قوم کے پاس چونکہ ایک یونیفائنگ فورس ہے ایک نظریاتی قوت ہے جو انہیں باہم متحد رکھ سکتی ہے لہذا پاکستان کا مستقبل یہ بھی تھا کہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے خصوصا مغربی پاکستان کا وہ پورے ایک عالم اسلام کے ساتھ اس کا رب قائم ہے لہذا پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے درخشاں ہے جبکہ بھارت کا مستقبل بہت تاریخ ہے اب موجودہ مدیر لکھتا ہے کہ میں جب اب جائزہ لیتا ہوں تو مجھے صورت حال بلکل برقص نظر آ رہی ہے پاکستان کبھی کا دو لخت ہو چکا اور بڑی زبردست خورجی کے بعد اور جو بچا کچا پاکستان ہے اس کے اندر بھی جو کیفیت اس وقت ہے آثار جو ہیں اچھے نظر نہیں آ رہے اگر چاہیے الفاظ اس کے نہیں تھے پروفیسر زائرنگ کے تھے کہ پاکستان is still in search of an identity اسی کے لگ بگ الفاظ اس نے بھی استعمال کیے تھے کہ پاکستان تو تاحال اپنے تشخص کی تلاش میں یہی معلوم نہیں ہے کہ میں ہوں تو کیوں اور وہاں جس قسم کے اب اختلافات انما ہو گئے ہیں تو یہ بچا کچا پاکستان جو ہے اس کا مستقبل بھی بہت تاری تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر شخص کی زبان سے اپنا حال سن کر سنتو زی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا تو جو اس وقت کا ہمارا مسئلہ ہے وہ میرے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ آگیا آپ کے سامنے بھی آگیا اس میں تفصیلات کا جتنا چاہے رنگ بھر لے جتنی چاہے مرسیہ خانی کر لے جو کچھ اختلافات ہیں اور جو انتشار ہے اور جس قسم کے اندیشیں ہیں اور جس قسم کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مستقبل کے بارے میں خدشات ہیں میں ان کے تذکرے میں اب مزید وقت زائدی کرنا چاہتا اور اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے میں نے جتنا اس پر غور کیا ہے میں نے ابھی ایک نفذ استعمال کیا تھا ڈائلیمہ میں یہ محسوس کرتا ہوں میرا یہ تجزیہ ہے اور آج میں اپنی کافی طویل عرصے کے غور و فکر کا نیچوڑ ہے جو آپ حضرات کے سامنے مختلف اعتبارات سے اور مختلف پہلوں سے لانا چاہتا پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک ہماری جو ہمارا جو قومی وجود ہے نیشنل ایفزسٹنس پاکستان کا وہ ایک ڈائلیمہ ہے ایک اقدہ لاینہل ہے اور ہارنز آف ڈائلیمہ یہ ہیں اس کے دو حصے یہ ہیں کہ ہم نے ایک ملک بنایا تھا جس کی کوئی بنیاد سوائے مذہب کے سمجھ میں نہیں آتی جتنا تجزیہ کر لیجے جتنا خود لیجے کرید لیجے معلوم ہوگا کہ اس کے لیے سوائے مذہب کے اس کے استحکام کے لیے اس کے وجود میں آنے کے لیے وجہ جواز کوئی نہیں تھی اور اس کے استحکام کے لیے کوئی اساس نہیں جبکہ جب واقعات کے دنیا میں ہم آتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ مذہب اس وقت بھی جبکہ ہم نے یہ ملک قائم کیا تھا اس مذہب کے ساتھ ہمارا حقیقی اور عملی تعلق کو زیادہ مضبوط نہیں تھا اور اس کے بعد مسلسل جو وقت بھی گزرا ہے اس تعلق کے اندر کوئی بہتری کی صورت پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ اور کہتری کی طرف ہمارا جو ترقی کی طرف جو قدم چلتا رہا اس میں اور کمی آتی چلی گئی اور بہت پیدا ہوتا چلا گیا ہے یہ حیدر حقیقت ایک ڈائلیمہ ہے ایک اکدہ لاینہل ہے اس کے یہ دو ہارڈز ہیں میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا پاکستان کیوں قائم ہوا اور جینیسس آف پاکستان پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں بہت مفصل اس پر جو ہیں لوگوں نے تھیسس اپنے ڈیولپ کیے ہیں لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی سوچ کی جو بہت ہی یوں سمجھئے کہ اس کا لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گی اگرچہ ہمارے سامنے پرابلم آتا ہے کبھی حسین شہید سوروردی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے قیام کا سبب صرف معاشی تھا مذہبی یا کوئی اور سبب جو ہے وہ در حقیقت اس کے قائم ہونے کی اصل بنیاد نہیں ہے لیکن حسین شہید سوروردی صاحب کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک متنازع شخصیت تھے یہی بات بات میں نور الامین صاحب نے بھی کہی اور وہ سب کو معلوم ہے کہ اول سے آخر تک مسلم لیگی رہے ان کے ہاں ان کا کوئی ایسا کنٹروورشیل معاملہ نہیں رہا شخصیت کے اعتبار سے ان کا بھی ایک بڑا طویل انٹرویو آیا تھا اردو ڈائیس میں شائع ہوا تھا انہوں نے بھی اپنا تجزیہ فائنل یہی دیا کہ اصل جو وجوہات ہیں وہ معاشی تھے یہ تو ذرا کچھ قدیم زمانے کی بات ہو گئی ہے چند سال پہلے کی بات ہے دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا اور ان سے بھی آگے بڑھ کر جو بات کہیں شوکت ہے آتخان صاحب نے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو کچھ لڑکوں نے کچھ نعرہ ایجاد کر لیا تھا یہ کچھ سنجیدہ بات نہیں تھی واقعہ یہ کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا اس کا ایک طرف یہ ہے کہ نعرہ ہے جو بڑے زور شور سے لگا تھا اس وقت خواہ وہ چھوکروں نے ایجاد کیا ہو لیکن یہ کہ پھر لگا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ راست کماری سے اور خیبر تک اس نے ہندوستان کے سرزمیر کو گجا دیا تھا دوسری طرف یہ کہ اور بیشتر حصہ تو وہ تھا جس میں کہ اوپوزیشن کے پلیٹ فارم سے نعرہ لگتا تھا مذہب کا پھر گیارہ برس ہم پر وہ بھی آئے ہیں کہ ایوان حکومت سے نعرہ لگا مذہب کا اور واقعہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر لوگ حساس لوگ تو الرجک ہو گئے ہیں اس سے کہ یہ پاکستان اور اسلام اور اسلام اور پاکستان بلکہ بعض ادرات شد نوزیٹنگ ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں اس بحث سے لیکن میں آپ کو پھر دعوت دوں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم غور کریں اس وقت یہ کوئی پبلک جلسہ نہیں ہے نشست ہے محدود نشست ہے اس میں ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ واقعہ کیا ہے پاکستان کیوں مجھوڑا ہے میرے نزدیک اس مسئلے کے تین لیولز ہیں اور تینوں لیولز کو علیدہ علیدہ آئیڈنٹیفائی نہ کیا جائے تو پھر بہت سا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے پانی ہماری زمین پر اس کے بھی تین لیولز ہیں گراؤن وارٹر ہے سرفس لیول پر دریاں ہیں نہریں ہیں ندیاں ہیں ذرا نیچے جائے یہ سب سوائل وارٹر ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر فٹ پر ہینڈ پم سے کوئے سے ہم اس کو نکالتے ہیں اور پھر نیچے جائے تین سو چار سو فٹ پانچ سو فٹ سات سو فٹ وہاں سے وہ آپ ٹیوب ویل کے ذریعے سے نہا ایک صاف شفاف پانی نکالتے ہیں پینے کے لیے بڑے شہروں میں کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو حاصل کیا جائے کسی طرح اس مسئلے کی بھی تین لیول ہے جہاں تک وہ گراؤن کا تعلق ہے سرفس وارٹر اس کے مشابہ تو یہ بات ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا یہ بات تو وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جھٹائی پر اتر آئے تو بات اور ہے ورنہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کرے گا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے دو ملک شمار کیے جاتے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے ایک پاکستان اور ایک اسرائیل اگرچہ اسرائیل کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا لیکن ذرا نیچے اتر کر اگر ہم یہ کوسٹن پوز کریں کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک کیا تھا ریل موٹیویشن اصل موٹیویٹنگ فورس کون سی تھی مذہبی تھی یا کوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں گنجائش ہے اختلاف کی اور آپ میں سے بہت سے عدرات شاہد حیران ہوں کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا اس لیے کہ میرے نزدیک کسی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ سب سے زیادہ نمائع اور گاڑھا نظر آنا چاہیے اس کی قیادت میں جبکہ پاکستان کی اصل قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھا شرافت اور ہے صداقت اور ہے کردار کی قوت اور ہے یہ چیزیں الگا ہیں مذہبی شخصیت یہ بلکل اپنا یہ لفظ اپنی ایک کانوٹیشن رکھتا ہے اس کا اپنا ایک مفہوم ہے اگرچہ علماء بھی آخری مراحل میں آئے ہیں تحریک پاکستان میں لیکن وہ معاونین تھے وہ معید تھے ان کو اصل قیادت میں جو ہے کوئی حصہ حاصل نہیں تھا اصل قیادت تحریک پاکستان کی مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھا لہٰذا ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھنی چاہیے اور دو اور دو چار کی طرح ماننی چاہیے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ مہردکہ مذہبی نہیں تھا کیا تھا اب اس کیا میں اصل میں اگر آپ اسے صرف سیاسی کہتے ہیں تو بھی غلط ہے بات پوری نہیں ہوگی اگر صرف معاشی کہتے ہیں جذوی طور پر وہ بھی بات سہی لیکن یہ کہ وہ بھی پورے فنومنن کو ایکسپلین نہیں کر پا دی میرے نزدیک اس کے لیے لفظ ہوگا قومی یہ ایک قومی موٹیویشن تھی ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا اس اندیشے کے بہت دور کے اسباب ہیں خود ہم نے جو کچھ کیا ہزار برس تک ان کے ساتھ وہ بھی اس اندیشے میں شامل ہیں اور یہ کہ بہرحال ایک نیچنل فنومنن ہے سابق حکمرانوں کے خلاف ایک جذبہ ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ ہم سے دنیوی دور میں بہت آگے نکل گئے تھے نیچنل ری بلڈنگ کا ورک جو ہے ان کے ہاں بہت پہلے شروع ہو گیا تھا تعلیم میں تنظیم میں بیداری میں ہم سے بہت آگے تھے تو ایک فیر کامپلیکس تھا مسلمان قوم پر کہ یہ قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی بیدان میں بھی سماجی سطح پر بھی ہمارے تشخص کو یہ باقی نہیں رہنے دے گی مذہبی اعتبار سے بھی شدی اور سنگتن کی تحریکیں جو تھیں ان سے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے مذہب کو بھی برداشت نہیں کریں لہذا ایک قوم کا نفس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے لائر بات ہے کہ قوم کے ساتھ اس کا معاشی مسئلہ بھی ہے قوم کے ساتھ اس کا لسانی مسئلہ بھی ہے قوم کے ساتھ اس کا سماجی مسئلہ بھی ہے قوم کے ساتھ اس کا مذہبی مسئلہ بھی ہے تو یہ در حقیقت ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم کا خوف تھا جس نے پاکستان بنوایا البتہ اب ذرا تھرڈ لیول پڑھائی ہے اور کویسٹن اب یہ پوز کیجئے کہ جس قوم کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا اس قوم کو قوم بنانے والا انصر قوم سا تھا اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی آیا وہ نسل کی بنیاد پر ایک قوم تھی نہیں آیا وہ زبان کی بنیاد پر ایک قوم تھی نہیں آیا وہ لباس یا کلچر کی بنیاد پر ایک قوم تھی نہیں آیا ایٹنگ ہیبٹس کے اعتبار سے ان کو ایک قوم کہا جا سکتا نہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہاں ایک پتھان اور بلوچی عورت کا لباس کہاں مشرقی پاکستان کی ایک مسلمان خاتون کا لباس یہاں کی اس پتھان اور بلوچی عورت کے نزدیک وہ لباس ہو گئی نہیں اس کو لباس تسلیم نہیں کیا جائے گا جو مشرقی پاکستان کی مسلمان خاتون جو ہے اس کو ایک لباس کی احساس استعمال کر معلوم ہوا کہ اور کسی بھی اعتبار سے وہ قوم نہیں تھے ان کو قوم بنانے والی شئے صرف ایک تھی اور وہ مذہب تو معلوم یہ ہوا کہ فائنل انیلیسز میں ہم پھر وہیں پہنچ گئے خواہ اس تحریک کا اصل موٹیویشن کا معاملہ جو ہے مذہب سے متعلق نہ ہو لیکن اس قومی تحریک کی احساس سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں بنتی اس لیے کہ اس قوم کو قوم بنانے والی شئے سوائے دین اور مذہب کے اور کوئی عامل اس میں شامل یہ تو میرا تجزیہ ہے پاکستان کے جینیسز کے بارے میں کہ اس کی بنیاد سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں البتہ ہم اس مسئلے کو مستقبل کے مورنخ کے حوالے کر سکتے ہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ملک ہے ہم ہیں خالص مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا مستقبل اس سے متعلق ہے ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل اس سے متعلق ہے اس ملک کو اگر عزت اور وقار نصیب ہے تو ہمیں بھی نصیب ہے اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اصل ذلت اور رسوائی تو ہماری ہے پوری دنیا میں اس اعتبار سے بہت ہی پریگمیٹک انداز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم سوچیں اس ملک میں یک جہتی پیدا کرنے والی شئے اس ملک کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی شئے اس ملک کے اندر ایک جذبہ اُبھارنے والی اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنے والی شئے کون سی ہے اس کے استحقام کی اساس کون سی چیز بن سکتی ہے اس میں بھی میرا ایک تجزیہ ہے بعض حضرات نے میری کتاب کا بتانا کیا ہوگا میں نے بڑی مفصل بحثیں کی ہیں استحقام پاکستان میں اس کا خلاصہ اس وقت کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پڑھنے کی عادت ہماری قوم کی اب رہی نہیں ہے یہ تو جو موقع مل گیا ہے تو اس وقت اس کا خلاصہ پیش کر دوں تو شاید آپ میں سے بعض حضرات اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے میرا تجزیہ دیکھئے یہ ہے بہت ہی مختصر الفاظ میں کہ سب سے پہلا فیکٹر کسی ملک کے استحقام کے لیے ہوتا ہے تاریخی عامل اگر کوئی ملک پانچ ہزار برس سے چلا رہا ہے ایک ہی نام ہے اس کا وہی حدود ہے تو ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی اسے حاصل ہو جاتی ہے ایک تاریخی تقدس اگر اس ملک کے ایک حصے پر یا پورے ملک پر کوئی اور دوسرا ملک قبضہ کر لے تب بھی اس ملک کا نام نہیں بدلتا ملک وہی رہتا ہے آپ کو معلوم ہے چین کے کتنے بڑے رقبے پر جاپان قابض رہا لیکن وہ جاپان نہیں بنا وہ چین ہی رہا چین چین رہا جاپان جاپان رہا اور چین کے رقبے پر جاپان کو قابض بنا گیا یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہزار ہاتھ سال سے جب سے ہمارا ڈاؤن آف ہسٹری ہے چین اسی انہی حدود کے ساتھ ایک ملک کی حیثی سے دنیا میں متارک یہی معاملہ ہندوستان کا ہے یہی معاملہ مصر کا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ پاکستان کو وہ سینکٹیٹی حاصل نہیں اسی کا سب سے بڑا مذہر تھا یہ کہ مشرقی پاکستانی ہم سے علیدہ ہوئے اور انہوں نے نام بھی تبدیل کر دیا کبھی آپ تقابل کیجئے اس وقت بھی دو یمن موجود ہیں دنیا میں ان میں سے کوئی بھی اپنا نام چھوڑنے کے لیے تیاد نہیں ہوگا دو کوریا موجود ہیں کوئی اپنا نام چھوڑنے کو تیاد نہیں ہوگا نام کی ایک گوڈویل ہے دو بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں ایک نام سے تو اگر علیدہ ہوں تو پھر اس نام کی ایک گوڈویل ہے جو اس کی قیمت ڈالی جاتی ہے معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کے نام کی کوئی گوڈویل نہیں تھی اور ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے صرف علیدہ ہونا نہیں ہے علیدہ ہونا ایک صدمہ تھا لیکن یہ کہ انہوں نے نام بدلا ہے یہ ہے ترحقیقت اصل صدمے کی بات ان کو ڈس اون کیا ہے اس پوری تاریخ کو ڈس اون کر دیا جس کے نتیجے میں اس جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا انہوں نے وہ اپنا لیبل اتارا ماتے سے اور خلیج بنگال کے نا ڈال دیا اس لیے کہ اس کی ابھی کوئی گوڈویل نہیں تھی اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہسٹوریکل فیکٹر جو ہے ہمارے بیک پر موجود نہیں ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ساٹھ سال پہلے پاکستان کا نام نہ کسی کتاب میں تھا نہ کسی ایٹلس میں تھا نہ کسی نقشے پر تھا دوسرا فیکٹر کسی ملک کو مستحقم کرنے والا جغرافی آئی ہوتا ہے اگر اس کی حدود جو ہیں باؤنڈریز نیچرل جیوگریفیکل باؤنڈریز ہو کوئی بڑا پہاڑ ہے کوئی بہت بڑا دریا ہے کوئی سمندر ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک تحفظ حاصل ہو جاتا ہے انیس سو پینسٹ میں بی آر بی کینال نے ہمیں بڑا تحفظ دے دیا تھا چھوٹی سی نہر اگر بڑا دریا ہو بڑا پہاڑ ہو وہ جو علامہ اقبال کی نظم ہے بانگ درہ کی پہلی نظم اور پہلا شیر اے حمالہ ہے فصیل کشور ہندوستان چونتا ہے تیری پیشانی کو جھکر آسمان ایک فصیل تھی لیکن یہ کہ اب اس اعتبار سے غور کیجئے تو پاکستان that was اصل پاکستان وہ تو تاریخ کا ایک انہوں کا تجربہ تھا جو ہم نے کیا ایک ہزار میل اپارٹ دو خطے درمیان میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں ہوسٹائل تیریٹری وہ ملک جس نے کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا وہ درمیان میں ہے اور بیچارہ مشرقی پاکستان تین اطراف سے اس ملک میں گھرا ہوا تھا صرف چوتھی طرف سمندر تھا واقعی تین اطراف سے ہندوستان میں گھرا ہوا کہیں کوئی نیچنل بیریئر نہیں کوئی دریا نہیں پیڑی فیلز ہیں چلے گئے ہیں اگر تار تار بھی بعد میں لگی ہے بھی اکتر کے حادثے کے بعد ورنہ خاردار تار بھی نہیں تھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگ جا رہے ہیں بہرحال اس کو چھوڑیے وہ پاکستان that was والی بات تھی اب جو یہ ہے what remains of پاکستان ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہمیں اس کی مشرقی سرحد سے رہتا ہے اور وہاں کوئی نیچنل بیریئر گوڑی پنجاب کے میدان ہم نے کاٹے دریا بیچ دیئے دریا کاٹ دیئے جیسے کیک کاٹ دیا جاتا ہے ایسے کاٹ دیا آپ اندازہ کیجئے وہ ایکانومی اور ان دنوں میں جو مضمون آیا ہے نوائے وقت میں نظامانی صاحب کا وہ تو جو لوگ بھول گئے ہو حقائق ہو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کتنا خوفناک ہے یہ مستقبل کا معاملہ دریاوں کا جو مسئلہ ہوا سن بے سن کا اور اس کے نتیجے میں کیا مستقبل ہے ہمارا اگر تو طاقت ہو اور قوت ہو اور اس سے ہندوستان درا رہے تب تو بات دوسری ہے ورنہ اگر ذرا سا بھی یہاں زوف کا معاملہ ہو تو یہ تو سہرہ بن جائے گا جیسے کہ باریں پنجاب میں ہوتی تھی نیلی بار اور گنجی بار اور ساندل بار اور تھل وہ اسی طرح کے بارہ پنجاب کے اندر وہی باریں دوبارہ پیدا ہو جائیں گے بہرحال کوئی نیچرل بیریر نہیں اس سے آگے آ جائیے سندھ کے اندر ریکزار ہے وہ سینڈ ڈیونز خود ادھر سے ادھر آ جاتے تو وہ کسی اور کو کیا پروٹیکشن دے معلوم یہ ہوا کہ جغرافیہ بھی ہمارے پشت پر نہیں اب تیسری چیز کی طرف آ رہا ہوں یہ ہے کوئی قومی جذبہ کسی لوگوں کے اندر اگر پیدا ہو گیا ایک قوم ہونے یہ جذبہ یقیناً بہت بڑا ایک فیکٹر ہے یہ تاریخ سے بھی لڑ لیتا ہے جغرافیہ کو بھی شکست دے دیتا ہے لیکن بشرت ہے کہ ہو اس کے زمن میں بھی جو میرا تجزیہ ہے میں بالکل صاف صاف باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان پاکستانی قومیت کے نام سے کوئی شہ نہ آج تک قائم ہو سکی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے یہ بات میں بہت سخت کہہ رہا ہوں بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے پاکستانی قومیت وجود میں نہیں آ سکتا اس کا تصور رہے گا صرف آپ کے پاسپورٹ کے اوپر نیشنلیٹی لکھی جائے گی پاکستانی کبھی بھی یہ آپ کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگی اس طرز میں اختیار نہیں کر سکے گی جس سے کہ قربانی کا جذبہ اندر سے اوپر تھا یہ میری سوچی سمجھی رہا ہے میں اس کے لیے جو حقائط ہے اور شواہدیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج کی دنیا میں بھی نیشنلزم کا سب سے پورٹنٹ فیکٹر نسل ہے جرمن نیشنلزم آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ قوی نیشنلزم ہے ایک صدی میں دو مرتبہ عالم گیر جنگوں میں تباہ و برباد ہو کر جس طرح ریکنسٹرکشن وہاں ہوئی ہے کھڑا ہو گیا ہے اور آج ہی بتا رہے تھے جمعات صاحبی کہ اس وقت خوف محسوس کیا جا رہا ہے پورے یورپ میں جرمنی کی جو اس وصلتی ترقی ہے اس سے اور یہ ایک احساس ہو رہا ہے پورے یورپ میں تو اس قوم کے اندر ایک جذبہ ہے اسی پر ہٹلر نے جس جو اتنا بڑا ہنگابہ کھڑا کر دیا تھا اور یہی بات جان لیجئے کہ یہودیوں کو جس چیز میں سسٹین کیا ہے تھرہو ہسٹری یہ ان کا نسلی جذبہ ہے یہ ہے وہ تصور کہ جس نے انہیں برقرار رکھا ہے پرسیکیوشنز جتنی ان کے ساتھ ہوئی ہیں تاریخ کے اندر نیبوکیڈ نزر کے ہاتھوں جو کچھ ہوا ٹائٹس کے ہاتھوں جو کچھ ہوا اسیلینز کے ہاتھوں جو کچھ ہوا جو کچھ ہوا فورٹی ملین لوگ جو ہیں یا فور ملین یا سکس ملین سکس ملین یعنی ساٹھ لاکھ یہودی جو ہیں ایکسٹرمنیٹ کیے گئے مجھ اس کے لیے سپیشل کینپ لگائے گئے اور سپیشل اس کے لیے جو ہیں وہ بنائے گئے پلانٹس اس کے باوجود ایک قوم کے اندر حرارت ہے زندگی ہے یہ ہے نسل کی بنیاد پر اسی لیے میں نے کہا تھا اسرائیل اصل میں کسی مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک نہیں ہے یہ زائنس مومنٹ ایک ریشسٹ مومنٹ ہے اس کو تو مذہبی قرار دے کر اصل میں ان کے مغربی دوست جو ہیں وہ انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں حقیقت میں سب سے بڑی ریشسٹ اور نسل پرستی آسن جو ہے وہ اسرائیل ہے اس لیے کہ یہ تو مذہبی جو ہے وہ نسل پر قائم ہے اور یہ نسل پرستی ہی کا جذبہ ہے جو انہیں سسٹین کی ہوئی ہے اب ظاہر بات ہے پاکستان میں تو کوئی ایک نسل نہیں ہے ہمارے ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان جس سے کٹ کر ہم ایک ملک بنے ہیں وہ بھی قومیتوں اور نسلوں کی ایک کھچڑی ہے ڈریویڈینز اس میں ہیں ایرینز اس میں ہیں مونگو لائیڈ اس میں ہیں سیتھیانز اس میں ہیں پھر سیمیٹکس جو عرب آئے وہ سیمیٹکس ہیں پھر ٹرکس ہیں تمام اقوام جو ہیں ہندوستان میں بھی ہیں اور ہندوستان میں تو کہیے کہ وہ ایک کھچڑی ہے اور پاکستان میں کہیے حلیم ہے اس لیے کہ یہاں تو ڈریویڈینز بھی ہیں برہویس جو ہیں وہ ڈریویڈینز ہیں پھر برہویڈینز یہ پنجاب کے اندر جاٹ ہو یہ سب کے سب کون ہیں راجپوتر جاٹ اور شیخ یہ سب وہ ہیں جو ایرینز ہیں آریائی ہیں ان سے کنورٹ ہوئے اور برہمنوں سے ہوئے علامہ اقمال ان کے بھی انسسٹرز جو ہیں برہمن تھے پھر سیمیٹکس ہیں وہ علوی ہوں صدیقی ہوں عثمانی ہوں سید ہوں یہ سب کون ہیں عثمانی ہوں اسی طریقے سے فاروقی ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ نسل کی بنیاد پر کسی قومیت کا یہاں کوئی امکان نہیں آگے آئیے دوسرا اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ پورٹنٹ نمبر ٹو فیکٹر جو ہے وہ ہے زبان وہ زبان کے جو تحریک پاکستان کے دوران تو اردو بن گئی تھی پاکستان کی علامت تحریک پاکستان کا ایک نشان اس لیے کہ مقابلہ ہندی سے تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسی مسئلے سے مشرقی پاکستان کا مسئلہ شروع ہوا اردو کو ایک قومی زبان کی حیثیت سے ہمارے بنگالی بھائیوں نے تسلیم نہیں کیا اور یہی بنگلہ بنگلہ نیشنالزم کی بنیاد بنا بنگلہ بھاشا اور اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کی بنیاد بن گیا اور حقائط یہی ہیں کہ بقیہ تمام زبانیں جو ہے پاکستان کی وہ اردو کی سپریمیسی کو گوارہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ اس حقیقت سے صرف نگاہ نہیں کر سکتے کہ سندھی ہرگز تیار نہیں ہے کہ وہ سندھی کو سیکنڈ لینگویج کی حیثیت سے قبول کرے اور وہاں کو انہیں نظرانداز نہیں کر سکتے ان کا کلیم ہے سندھی زیادہ قرآنی زبان ہے یہ اردو کل کی زبان ہے سب سے پہلی تفسیر جو ہے قرآن مجید کی وہ سندھی میں لکھی گئی اور انگریز کے زمانے میں بھی وہاں پر دفتر سندھی جیسے کہ پنجاب میں دفتر اردو ہوتا تھا وہ دفتر سندھی تھا سارا کام جو ہے پروینشل آفیسز کے در سندھی میں ہو رہا تھا بہرحال میں اس میں اس وقت کوئی مسئلہ جو ہے زبان کا اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو نتیجہ ہے وہ صرف یہ کہ کوئی لنگویسٹک نیشنلزم بھی پاکستان کو ایک کرنے والا نہیں ہے دیوائیڈ کرنے والے تو ہوں گے اس کی یک جہتی کی زمانت دینے والا کوئی ایک جو ہے کوئی ایک لسانی قومیت موجود نہیں اب آگے آئیے آخری شئے ہے جو اس دور کی پیداوار ہے علامہ اقبال نے جسے بہت بڑی لانت قرار دیا تھا لیکن یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر محبوب ترین شئے وہی ہے اور وہ ہے تیریٹوریل نیشنلزم وطنی قومیت کسی ایک ملک کے رہنے والے سب ایک قوم ہوں وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں پارسی ہوں عیسائی ہوں اسے قطع نظر نسل کوئی ہو مذہب کوئی ہو لیکن چونکہ وہ پاکستان کے حدود میں رہتے لیادہ ایک قوم یہ ہے واحد ایک بات جس کے حوالے سے پاکستانی قومیت کا نظر آپ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے یہ ارز کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ نہ آج تک وہ کہیں وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی وجہ کیا ہے اسی کی نفی پر تو ہم نے تحریر چلا کر ملک بنایا کانگل سے جھگڑا کیا تھا ہمارا ٹو نیشن تھیوری کیا تھی ہم نے کہا تھا ان کا قول یہ تھا کہ ہندوستان میں رہنے والے سب ایک قوم ہم نے کہا نہیں ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے دین ہم ایک علیہ دقوہ میں سارے جھگڑے کی بنیاد یہ ہے لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک تو قائم کریں آپ ایک نظریہ کی کامل نفی پر اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ تو شدت ہے مجھے غالب یاد آ رہا ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرہ جل اٹھا یہ شدت لیکن یہ کہ آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری تقسیم ختم ہو جائے اور پھر ایک ملک بن جائے ایک قوم بن جائے ملک کی بنیاد پر یہ انہونی بات ہے پھر یہ کہ مسلمان کا ایک خمیر ہے وہ پریکٹسنگ مسلم ہو یا نہ ہو مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے صدیوں کی ایک اجتماعی ذہنیت جو ہے یونگ نے جس کو کہا ہے وہ کلیکٹیف کانشنس اور کلیکٹیف کانشنز ایک اجتماعی ضمیر بھی ہوتا ہے ایک اجتماعی سب کانشنس مائنڈ بھی ہوتا ہے مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں زمین کے ساتھ وہ تعلق ہے ہی نہیں کہ اس کی بنا پر کوئی قومیت کا تدبہ پیدا ہو سکے آفاقی اس کا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اس کا ایک آفاقی آؤٹلک ہے خاص طور پر برعظیم پاک و ہند میں رہنے والوں کا یہ آفاقی آؤٹلک رہا ہے ہمیشہ سے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ یہاں کے مسلمان کسی اور بنیاد پر قوم بنتے نہیں تھے لہذا ان کا جو ہے آؤٹلک آفاقی رہا ہے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خلافت جب ترکوں نے ختم کی ہے تو اگر وہ مسئلہ تھا تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا وہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ تو نہیں تھا لیکن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور اس جو سور سور کے ساتھ چلی کہ گاندھی جی اس میں شریک ہوئی گاندھی کو نظر آ رہا تھا پولٹیکل ڈیتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کبھی اشتراک نہیں ہو سکے گا کسی مہم میں اگر ہم نے اس وقت مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا بولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو جیسے کبھی اس کے بعد جو ہے پچھس تی سال بعد نعرہ لگا ہے پاکستان کا اسی طریقے کا نعرہ تھا یہ بولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو اور پورے ہندوستان میں ایک شور ہوگا اور وہ ایک تحریک تھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز پاکستانی قومیت نام کی کوئی شہ یہاں وجود میں نہیں آ سکتی بائی پروسس آف الیمنیشن میں جہاں پہنچا ہوں آپ بھی اس پر غور کیجئے وہ یہ ہے ہمارے پاس کوئی سہارہ موجود نہیں سوائے اسی سہارے کے جس سہارے سے ہم وجود میں آئے تھے اب بھی واحد ہے ایک وہ جو اقبال نے کہا کہ کافر نہ توانی شد نہ چار مسلماش ہو تم تو کافر ہو ہی نہیں سکتے تمہیں تو لا محالہ مسلمان ہونا پڑے گا اگر آپ پاکستان کی ایک سیپریٹ آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں پاکستان تو ایک الہدہ اور خودمختار ملک کی حیثیت سے ترقی دینا چاہتے ہیں مستاقم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شخص کتنا ہی انیلیسس کر کے مجھے بتا دے کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی مذہبی جذبے کو اپیل کیا جائے دوبارہ کہ جو مذہبی جذبہ اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے البتہ یہاں سے اب ایک دوسری بات میں ارس کر رہا ہوں میں نے یہ تو کہہ دیا کہ وہی مذہبی جذبہ لیکن ایک اعتبار سے غور کیجئے گا زمین و آسمان کا فرق ہے وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا تھا اور وہ مذہبی جذبہ جو اس وقت ہمیں درکار ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ فرقی سے اعتبار سے ہے اس وقت مقاملہ تھا ہندو قوم سے لہذا نام کا مسلمان ہونا بھی کافی تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ زانی ہو شرابی ہو شراب کا ٹھیکہ کھولے ہوئے ہو چکلا چلا رہا ہو کچھ نہیں کوئی پروا نہیں مسلم ہے جو نام ہے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ لہذا وہ چونکہ معاملہ ہندو سے تھا لہذا وہاں وہ نام کا اسلام قومی اسلام نسلی اسلام اسلام کا ایک صرف جذباتی لگاؤ یہ کام کر گیا اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہندو تو ہے سرحت کے پار کہیں تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہوگا سندھ میں بلوچستان میں باقی بائین لاج تو وہ مسلمان جو ہے پاکستان کا اسے ہندو نظر نہیں آتا اور اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا منصوبے ہیں تیری بربادیوں کے کیا مشورے ہیں یہاں جو معاملہ ہے وہ ہندو سامنے نہیں ہے ہندو ذہنیت اب اس کے سامنے نہیں وہ ہندو ذہنیت ہے کہ ایک طرف سٹیشن کے مسلمان پانی ہے تو دوسرے کنارے پر ہندو پانی ہوگا جہاں پانی منقسم تھے ایک بچہ سفر کرتا تھا اور میں چونکہ سفر کیا کرتا تھا ہر گرمیوں کے موسم میں ہسار سے دہلی اور وہ ہر سٹیشن کے اوپر دیکھتا تھا کہ ایک کونے پر اگر ہوگا ہندو پانی تو دوسرے پر مسلمان پانی اور ہندو کے برطن کو ہاتھ لگا نہیں اور شعور دیا ہے اور ہمیں الہدہ محسوس کرا گیا کہ تم الہدہ اب وہ چیز یہاں موجود نہیں ہے یہاں اب اگر کوئی مذہبی جذبہ کام کر سکتا ہے تو وہ جو حقیقی ہو واقعی ہو عملی ہو جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو کردار کے ساتھ ہو اخلاق کے ساتھ ہو وہ جذبہ اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اب بھی اس قوم کو بہت بڑی طاقت بلا سکتا ہے اس کے اندر سوئی ہوئی وہ قوتیں جو ہیں ان کو جگا سکتا ہے ان میں قربانی کا مادہ پیدا کر سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ نام کا نعرہ اب نہیں چل سکتا نام کا نعرہ کبھی کبھی تھوڑی سی سیاسی کسی مہم میں وہ نظام مصطفیٰ کی مہم ہو یا کوئی اور مہم ہو اس میں تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ ہنگامہ زور شور جبکہ کچھ دوسرے جو اصل پولیٹیکل ایشیوز ہیں وہ درمیان میں پیچھے موجود ہوں تو کچھ ایک کاثمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ مذہب کے نعرے کے ساتھ لگا لیں وہ دوسری بات ہے کوئی حقیقی تعمیری کام صرف اس مذہبی جذبے پر ہو سکے گا کہ جو حقیقی ہو واقعی ہو عملی ہو جس کی جڑے اخلاق میں ہو کردار میں ہو لوگوں کی سوچ میں ہو ان کے فکر میں ہو ان کے نظریات میں ہو اگر یہ شکل ہوگی تو یہ پاکستان بہت بڑی طاقت بن سکے گا اگر نہیں ہوگی تو ہماری تباہی جو ہے وہ بلکل یوں سمجھ یہ کہ رائٹنگ آن ڈی وال کی معنی ہے اب اگر ذرا اس کا جائزہ ہم لے لیں عملی اعتبار سے ہمارا تعلق کیا ہے میں نے ایک زمانے میں مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ایک تجزیہ کیا تھا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت سے زیادہ صحیح ہے کہ جہاں تک اسلام کے ساتھ عملی تعلق کا معاملہ ہے اگر ہم تجزیہ کرنا چاہے تو ہمارا معاشرہ چار کانسینٹرک سرکلز پر مشتمل ہے ایک مرکز کے گرد چار دائرے ایک چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بہت بڑا یہ جو سب سے بڑا دائرہ ہے آخری باہر کا جس میں میرے نزدیک پچاسی فیصد آبادی ہماری ہے اس کے بارے میں میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں آپ غور کیجئے لیکن سوچئے الفاظ کی ظاہری سختی پرنے جائیے حقائق پر نظر رکھیے جب تک نہ زندگی کے حقائق پر ہو نظر تیرا زوجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ میرے نظر ایک پچاسی فیصد آبادی کا دین و مذہب سے کوئی تعلق سوائے اس کے کنام مسلمانوں کے اس لیے اس میں آپ تہواروں کو چھوٹیجے تہوار منانا شادی بیعہ یہ تو آپ کے سوشل کسٹمز ہیں عملی تعلق کا کم سے کم پہمانا جو حدیث نے دیا ہے ہمیں الفرق بین الاسلام والکفر السلاح کفر اور اسلام کے ماں بین حد فاصل نماز سے جائزہ لے لیجئے کہ آپ کے معاشرے کی کتنی فیصد آبادی ہے جو ہے وہ پنج وقتہ نماز کی پابند ایک فٹ رول ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ یہ صرف لکپٹیوں اور کروڑپٹیوں میں نمازی کم ہیں بات آئی لینڈ میں اور آپ کہیں جھگیوں میں چلے جائیے ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے آپ فٹ پات پر سونے والوں کو دیکھ لیجئے ایک ہی پرسنٹیج نظر آئے کوئی تعلق نہیں صرف یہ ہے کہ مریں گے تو دفن کیے جائیں گے ایدین کے اوپر شاید نماز پڑھ لیں کپڑے پہن لیں اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اس کے سوا شادی ہوگی تو کوئی محلوی صاحب آئیں گے اور وہ نکاح پڑھائیں گے اس کے سوا کوئی عملی تعلق موجود نہیں اس سے اندر آئی ہے جو سیکنڈ سرکل ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آبادی کا ایک کافی بڑا حصہ بقیہ پندرہ میں سے دس فیصد کے قریب اس میں ہے ان کا تعلق دین سے کچھ ہے لیکن برا نہ مانیے میں اس کے لیے دو الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ بہت محدود بھی ہے اور مصدہ بھی ہے لیمیٹڈ بھی ہے پر ویٹڈ بھی ہے لیمیٹڈ اس معنی میں کہ مذہب کا تصور ہے نماز روزہ حج زکاة اللہ اللہ خیر صلی اللہ یا نکاح طلاق آگے کاروبار میں مذہب لیندین میں مذہب بیو شرعہ میں مذہب مالیات میں مذہب کہیں نہیں اور یہ وہ طبقہ ہے جس سے ہماری جو کاروباری کمیونٹی ہے اس کا بہت بڑا طبقہ اس سے متعلق ہے مذہب کا جو ڈھانچہ ہمارے معاشرے میں وہ ان کی بدولت ہے مسجدیں یہ بناتے ہیں شاندار مسجدیں بنائیں گے ان میں قالین یہ بچھاتے ہیں ان کے لیے سارا جو بھی علماء کی خدمت ہے وہ یہ کرتے ہیں لیکن یہ کاروبار کا معاملہ لے گا ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس میں حلال اور حرام کی بحث ہی نہیں ہے اگر ہے بھی تو کیا کریں مجبوری حسابات ہیں تو غلط ہے اب اس کے اسباب کیا ہیں اس کو چھوڑ دیجئے ان کی جسٹیفیکیشن کتنی ہے کتنی بھی جسٹیفیکیشن اور جب آدمی یہ غلط حلف نامے پر دستخط کرتا ہے اپنا غلط حساب دے کر اور ایفیڈیوٹ پر سائن کرتا ہے گلٹی کانشنس تو اس کا ہو گیا ضمیر تو آلودہ ہو گیا اور ظاہر بات ہے کہ گلٹی کانشنس کے ساتھ دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جائے یہ ہمارا وہ دوسرا طبقہ ہے تیسرا طبقہ جو کہ مذہبی زیادہ لوگ ہیں ان میں کچھ تعلیم یافتہ لوگ ہیں مختلف اسلوب سے کوئی علامہ اقبال کا پیغام کچھ مورانہ مودودی کی تسانیف کچھ فلان کی کتابیں کچھ ان کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے اسلام دین ہے اسلام کی بالا دستی ہونی چاہیے بالا تری ہونی چاہیے یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے لیے خود کچھ کرنے کو تیار ان کی اپنی ساری پرسوٹ بلکل دس برلی پرسوٹ اپنے ڈرائنگ روموں کی سجاوٹ ہے اپنی کاروں کے موڈل ہیں اپنے ٹی وی کے سکرینز کی لمبائی چوڑائی ہے اس کی سوچ ہے بہت اچھے اچھے کھانے جیسے ہم نے ابھی کھائے ہیں اس کے بعد بیٹھ کر کچھ دین کی بات تھوڑی سی ہوتی ہے بڑے درد کے ساتھ دین کا تذکرہ کیا جائے گا لیکن معلوم ہوا تجزیہ کریں گے تو نظر آئے گا کہ خواہش یہ کہ یہ سب کچھ اور لوگ کر دے دین غالب ہونا چاہیے لیکن اور کوئی کر دے ہم بڑے خوش ہو جائیں گے اس کے لئے کوئی قربانی کو اپنے آپ کو بدلنا اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لئے تیار آخری طبقہ بہت چھوٹا ہے میں سمجھتا ہوں ہماری عبادی کا پانچ فیصد سے دائد اس میں نہیں ہے یہ وہ مذہبی لوگ ہیں ایکٹیویسٹ ہیں محنت بھی کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں قربانیاں بھی دے رہے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا علمیہ آپس کا اختلاف جتنے وہ ایفیکٹیو ہو سکتے تھے اتنے بھی ایفیکٹیو نہیں ہو سکتے یہ ہے ہمارا انیلسز پاکستان کی مسلم معاشرے کا اسلام کے ساتھ عملی تعلق تھوڑی سی جھلک میں آپ کو ایک اور دکھا دوں اسلام کی بنیاد ہے ایمان ایمان کے اعتبار سے ہمارا حال کیا ہے حقیقی حال میرا تجزیہ یہ ہے عوام الناس کے لئے ایمان ایک ڈاغما ہے صرف ایک عقیدہ ہے جس کی پوٹلی بندی ہوئی ان کے دماغ کے کسی ایک گوشے میں رکھی ہے ان کی حقیقی ویلیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنی زندگی کے اندر زندگی کی عملی اقدار کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بس وہ ذہن کے ایک گوشے میں ہے اللہ رسول کا نام ہے سنا ہے اور خواس میں برا نہ مانے ایک طرف علماء کرام ہیں اور ایک طرف جدید تعلیمیافتہ لوگ ہیں جدید تعلیمیافتہ لوگوں کا تو معاملہ وہ ہے اکثر و بیشتر کہ گلہ تو گھور دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اور علماء کا حال بھی یقیناً ان میں بڑی سعید روحیں بھی ہیں بہت نیک لوگ بھی ہیں انہی کے دم سے ہے کچھ یہاں پر روشنی اگر ہے اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ سوائے پروفیشن کے اور کوئی تعلق ان کا نہیں ان کے بھی قریب جا کر دیکھئے تو معلوم اگر وہی ویلیوز ہیں وہی مادہ پرستی ہے وہی تنخواہوں کے اور گریڈز کے چکر ہیں وہی سیاست کے اندر مسجدوں کی سیاست کے اندر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے وہی ٹریڈ یونینزم ہے مختلف طبقوں کے درمیان معلوم یہ ہوا وہ زمانہ آ چکا ہے میں نے ایک حدیث اب بھائی آپ کو سنانے لگا ہوں حضور نے فرما اس کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے رسم الخط کے سوا حروف رہ جائیں گے معنی نہیں ہوں گے اور مساجد آباد تو بہت ہوں گی آلی شان ایک سے ایک آلی شان مسجد وحیہ خرابوں من الحدہ حدہ سے خالی ہدایت سے خالی ہوں گے اور ان کے علماء میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا علماء حقانی ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے لیکن سوال تو یہ ہے کہ حکم الکثر ہے حکم الکل اکثر کے نظریک وہ پروفیشن ہے پیشہ ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ سے پیشہ ورانا چشمک ہے الفاظ حدیث کے لرزا دینے والے ہیں کہ علماء ہم شر الناس تا تعدیم السباہ آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق علماء ہوں گے من اندہم تخرج الفتنہ ان کے پاس سے ان کے حلقے میں سے فتنے برامد ہوں گے وفیہم ترود انہی میں لوٹ کر چلے جائیں گے فتنے اٹھائیں گے بھی یہ فتنوں کو پروان بھی وہی چھ رہے گے یہ ہے ملک ہم نے بنایا جس کی اساس اور جس کا مستقبل جس کا استحقام سواء اسلام کے اور کسی شئے سے ہے نہیں حقیقت اسلام اور ایمان کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی ہے وہ میرے مشاہدے میں یہ ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو خاصہ مایوس کیا ہے اور بڑا ہی تاریخ رخ جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے اب میں چند منٹ لوں گا آپ کے ایک روشن رخ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو جب میں دیکھتا ہوں میرا پانی دی جائے گا یہ تو ہے فیکس آن ڈی گراؤنڈ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھیں جب فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو میں دیکھتا ہوں تو شدید مایوسی تاروت لیکن کچھ آسمانی اشارے ہیں وہ ہیں جو سسٹین کرتے ہیں میری امید کو اور میری حمد کو بندھاتے ہیں وہ آسمانی اشارے کیا ہیں کیونکہ بات بہت مختصر کرنی ہے لہذا طویل بات کو میں سمع رہا ہوں بہت ہی مختصر بات میں پہلی بات عقیدے کی کہیے اسے بلائنڈ فیس کہیے اسے اعتقاد کہیے ڈاغما کہیے لیکن مجھے چونکہ ایمان حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھے یقین ہے ہوا الصادق المصدوق اور ان کی دی ہوئی یہ خبر ہے کہ ایک زمانہ آنا ہے کہ پورے عالم ارضی پر اسلام کا غلبہ ہوگا حضور کی سریع احادیث موجود ہے وہ زمانہ آ کر رہے گا حضرت مقناط بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور نے فرمایا کوئی گھر زمین پر نہیں رہے گا نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا حضور نے دونوں کو کبر کر لیا سیٹل پیپل جو گھروں میں رہتے ہیں اور نومیڈک ٹرائبز جو اپنے خیمے لے کر گھومتے ہیں نہ کوئی خیمہ بچے گا نہ گھر بچے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے اور اس کی دو شکلیں ہوں گی بے عزیز اور ذل زلیل یا تو اس گھر والے کے عزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوگا وہ گھر والا اسلام لے آئے گا اور نہیں تو اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا یوت الجزیتان یدن وہم ساغرون گھر اس کا بھی اسلام کے تحت آئے گا اگرچہ وہ خود مسلمان نہ ہو معلوم ہوا کہ غلبہ اسلام ہو کر رہے گا ایک اور حدیث میں ہے عبود آود کے کہ حضور نے فرمایا میرے لئے پوری زمین تہہ کر دی گئی اور مشارق و مغارب مجھے دکھا دیئے گئے اور جو جو حصہ مجھے دکھا گیا وہاں میرا دین غالب ہو کر رہے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی چار سو سال کی تاریخ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہی خطہ ارزی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی یہ مشیط وابستہ ہے ہماری جو مجددین کا سلسلہ ہے ایک ہزار برس تک وہ سلسلہ ہندوستان سے باہر رہا الف ثانی کے شروع ہوتے ہیں الف ثانی دوسرا ہزار یعنی یہ جو ہجری کیلنڈر ہے ہمارا یارمی صدی کے آغاز کے ساتھ ہی تجدید دین کا پورا سلسلہ اس برے عظیم پاک و ہند کے ساتھ متعلق ہو گیا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث تہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ جیسا سکالر اور سوشل تھنکر اور صرف ایک شخص جو یورپ کی پوری تحریک احیاء علوم کے سطح پر اسلام کے علوم کا احیاء کرنے والا ہے اسی صدی میں پھر تمام تحریکیں جو اٹھی ہیں ان میں دور نبوی سے قریب ترین تحریک تیرمی صدی کی تحریک شہیدین کی تحریک سید احمد بریلوی شاہ اسمائید شہید رحمت اللہ اس کے جو بھی آثار اور سمرات ہیں تو ظاہر بات ہے اسی خطہ ارضی سے وابستہ ہیں ان کا خون جذب ہوا ہے بالا کوٹ کی سرزمین میں چودویں صدی میں جتنے کام دنیا میں ہوئے ہیں ان کا جب آپ تقابل کریں گے حضرت شیخ الہند کے پیمانے کی کوئی شخصیت پوری دنیا میں نہیں کئی نظر نہیں آئے اسی طریقے سے علامہ اقبال کے میعار کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں ان کا سکہ رواہ ہے پوری دنیا میں ایک مسلم تھنکر کی حیثیت اسی طریقے سے ہیائی تحریکوں میں جماعت اسلامی کی تحریک بہت اہم مقام رکھتی ہے چنانچہ مانا ہے اخوان المسلمون کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں سید قطب صاحب نے عدالت میں مانا ہے مصری عدالت کے اندر کہ میں نے ان سے فکری رہنمائی حاصل کی پھر عالمی سطح پر جتنی بڑی تحریک یہ تبلیغی جماعت کی میرے علم میں کم سے کم نہیں ہے کہ پیمانہ جو ہے والیوم کے اعتبار سے اتنی بڑی تحریک کبھی چلی ہو وہ تحریک جو ہے وہ بھی ڈلی کے ایک چھوٹی سی مسجد وہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس کا جو ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لوگ چل رہے ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے میں ہو سکتا غلطی ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہو کے دیکھ سکے تو یہ جو گلوب ہے ہمارا یہ روح ارزی کا اس پہ کم سے کم ایک لاکھ افراد ہر وقت حرکت میں ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ان کا کونسپ کیا ہے وہ محدود ہے یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے میں ان تمام تحریکوں کو ایک پوزیٹیو اینگل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ظاہر بات ہے کہ ان تمام تحریکوں کا مبدع اس کا منبع اس کا سرچشمہ اس زمین کا بننا یقیناً مشیعت ایزدی میں کسی سکیم کی نشاندہ ہی کرنے والا اس کے اوپر ایڈ کیجئے یہ تھرڈ ورل فنومنن بھی شمار کیا جا سکتا ہے آزادی کی تحریکیں یورپین کلونیلزم سے نجات اور آزادی فریڈم مومنٹس اور عالم اسلام میں بھی تحریکیں چلی لیکن آپ چلے جائیے انڈونیشیا سے مراکو تک کسی مسلمان ملک میں آزادی کی تحریک اسلام کے نام پر نہیں چلی ہے یہ صرف تحریک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر چلی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کو چھوڑ دیجئے موٹیویشن کیا تھی جذبہ کیا تھا کیوں تھا لیکن یہ واقعہ تو رہے گا سامنے موجود کیا آپ انڈونیشیا میں اسلام کا نام نے لیا گیا مکمال اتا ترک نے ترک نیشنلزم کے بنیاد پر سیف کیا ہے ترکی کو ناصر صاحب نے اٹھا کر اگر پھیکا ہے میڈیٹرینین میں انگریزوں کو تو عرب نیشنلزم کے بنیاد پر اور نالو اب نالفرائنہ کنارے پر اٹھا کر ٹھیکا ہے باس نیشنلزم جو ہے وہ سارا کا سارا عرب موالک کے اندر اور وہ تو اب پھیل رہا ہے بھی کوئی کمی کی طرف نہیں آیا آئے تو سعودی عرب میں الاسلام والعروبہ اب یہ حرف عطب آنے لگا ہے دونوں کے درمیان عرب اور اسلام معلوم یہ ہوا کہ اب یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں حرف عطب تو مغائرت کا متقاضی ہے اس لئے اب دو چیزیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک خطہ ہے کہ جہاں وہ تحریف چلی آزادی کی تو وہ اسلام کو انوک کیا گیا اور کئی نہیں کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں یہ چیزیں بھی ملک چکا ہوں میرے سامنے تو یہ جو سمجھ یہ فیکس ہیں جو میں آج یاد دلارہا ہوں آپ کو پاکستان کا قائم ہونا اللہ کا ایک منشاہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا ایک سال پہلے مولانا مدنی نے سلحٹ میں فرما دیا تھا کہ ملع عالی میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ الادہ بات ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا وہ الادہ بحث ہے اس کو میں اس وقت نہیں چھہدہ اور آپ کے علم میں ہے حقیقت ہمارے سامنے اگر قائد آدم کے کیبنٹ مشن پلین کو قبول کرنے کے بعد صرف ایک سٹیٹمنٹ نہرو کا نہ آتا تو پاکستان وجود میں نہیں آسکتا تھا اور حقیقت وہی تھی جو نہرو نے کہہ دی کیونکہ آپ نے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے تین زون دس سال کے بعد البتہ ہر زون کو ایک آپشن ملنا تھا کہ چاہے تو ساتھ رہے چاہے علیدہ ہو جائے نیرو جیر خاموش نہیں رہ سکے ان سے کسی نے پوچھا ان کا کون جدہ ہونے دیتا ہے بعد میں کسی کو پکڑ لیا قائد دیا دویا ورنہ وہ مجبور ہو چکے تھے کوئی اور راستہ نہیں تھا انہیں لیدر آ رہا تھا کہ انگریز تو نہ ہوا ہے اگر ہم نے زیادہ زد کی تو یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے وہ چلا جائے گا اور پھر معاملہ صدر نہیں سکے گا نیازہ یہ ان کی سٹیٹسمنٹ شپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی علامت ہے حالانکہ وہ بہت زدی مشہور ہیں بہت سٹبل لیکن یہ کہ اس وقت انہیں لیچک پیدا کی پورے ہندوستان میں ان کی قیادت اس وقت بہت زیادہ خطرے سے دو چار ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مانا البتہ جب نہروہ کا سٹیٹمنٹ آیا پھر جم گئے اب انہیں کوئی بلیم نہیں کر سکتا تھا اگر خاموش دیتا نہرو پاکستان خطر نیکوہ وجود بنی آ سکتا تھا اور حقیقت وہی تھی جو اس لیے کہی ایک دقا ملک قائم ہونے کے بعد کون علیدہ ہونے دیتا ہے اس کے بعد ایوب خانے دوبارہ جوائنٹ جوائنٹ ڈیفنس پلین جو ہے چاندی کی تشریف میں رکھے پاکستان کو پیش کر دیا تھا جوائنٹ ڈیفنس کے معنی کیا ہے آپ کو معلوم ہے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ تو ڈیفنس پر ہوتا اس کا مطلب ہے کہ کومن بجٹنگ ہوگی پھر فورن پالیسی کا تعلق ہے ڈیفنس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کومن فورن پالیسی بھی ہوگی تو گویا کہ پھر ہم جا رہے تھے اسی کیبنٹ مشن پلین کی طرف وہی نہرو نے تھوکر ماری ہے جوائنٹ ڈیفنس اگیسٹ ہوم اور اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اندرہ گادی کا جملہ کو یاد دلاتا ہوں اس نے کہا تھا ہمارے بابا جان تو صوفی تھے انہیں سیاست نہیں آتی تھے عالم واقعہ میں واقعہ یہ ہے کہ ہم تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے پاکستان کا وجود اگر ہمارے لیے خیر ہے تو اس خیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ پنڈٹ نہرو بنے جنہوں نے کیبنٹ مشن پلین کو اس وقت اس کو ریجیکٹ کیا پھر سن پیسٹ کی جنگ میں جو کچھ ہوا سن اکتر میں وہ حصہ ہم سے کٹ گیا لیکن یونی لیٹرل سیس فائر اندرہ گاندی کا انڈر دی آرڈرز آف موسکو اور وہ ہات لائن پر نکسن کا پرو پاکستان ٹلٹ جس کو روتی ہوئی چلی گئی ہے دنیا سے اندرہ گاندی اللہ تعالیٰ کی اونلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہیں وہ جدہ چاہتا ہے پھیر دیتا ہے تو اگر یہ بچا ہوا بھی ہے آپ شرز کر رہا ہوں میرا تجزیہ یہ ہے فال اور ڈھاکہ کے بعد زیادہ سے زیادہ چھے دن کی مار تھا پاکستان ویسٹ پاکستان انڈیا کے لئے ہمارا مورال پاتال میں تھا ان کا آسمان پر تھا ہماری ایک لاکھ کی نفریوں کی قیدی تھی ہمارا بہت بڑا سامان اور اسلحہ ان کے قبضے میں آیا تھا پھر اب وہ دو فرنٹ کی بجائے ایک فرنٹ پر آتے کی ماری میں کھڑے ہوئے جہاز کو وہ مار گئے تھے ہماری ائر ڈیفنس بلکل شیٹر ہو چکا تھا اور دو جگہ سے ہمارے جو ہیں ڈیفنسز لینڈ ڈیفنسز ٹوک چکے تھے راجستان سیکٹر بھی اور ادھر شکر گھٹ سیکٹر بھی سوائے اس کے کہ ایک تاسک فورک تھی جو ٹکہ خاصاب لے کر بیٹھے ہوئے تھے یہ جو بند ہے سلیمان کی ہیڈ ورکس بس اس کے سوا کچھ نہیں تھا یہ حالات تھے لیکن اللہ نے بچایا ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آسمانی اشارے انہیں سمجھ لیجے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیعت ہے جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے یہ ملک بنا ہے تو یوں ہی نہیں بن گیا قائم ہے ابھی تک تو یوں ہی قائم نہیں ہے ان تمام تاریکیوں کے ساتھ جو زمینی حقائق کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتے ہیں یہ آسمانی اشارے بھی پیش نظر رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس میو پیدا ہو جائے گا اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پر آرہا ہوں کرنا کیا چاہیے یہ ساری گفتگو بیکار ہے اگر وہ کسی نتیجے پر منتج نہ ہو اور وہ نتیجہ جو عمل ہی ہو جس کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں میں اسے دو سٹیپس کے اندر اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلا کام یہ ہے کہ ایک عوامی سطح پر ایک تحریک ہو وہ تحریک توبہ کی تحریک اللہ کی طرف رجوع کی تحریک اللہ کی جناب میں توبہ عملی توبہ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا جس دین کو مانتے ہو اس پر عمل کرو وہ دین تمہارے اخلاق میں صحیح کیوں کے نظر آئے تمہارے کردار میں نظر آئے نہ صرف اس کی فقی تعلیمات نہ صرف اس کی عبادات کا نظام بلکہ اس کے اخلاق کا نظام اس کی اخدار کا ایک مظہر جو ہے تمہارے کردار میں نظر آئے عوامی سطح پر یہ تحریک جو ایک انقلاب کی ایک ریزسٹنس مومنٹ کی شکل اختیار کرے لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ فرس پری ریکوزٹ ہے ایک وہ یقین وہ فیت برننگ فیت وہ ایمان کے جو میرا اور آپ کا کنوکشن بن گیا یہ نسلی ایمان جو ہمیں ملا ہے والدین سے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا زیادہ زیادہ دو وقت کی نماز پڑھ لیں گے آپ پانچ کی پڑھ لیں گے بہت تیر ماریں گے تو پنی وقت ہے نماز کے حدی ہو جائیں گا لیکن یہ کہ وہ آپ کے کردار میں پرمیٹ نہیں کر سکتا وہ آپ کے پورے بیہیوئر کو سبغت اللہ میں رنگ نہیں سکتا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ وہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا جو حضور نے فرمائی دنیا میں ایسے رہو ایمان بالآخرہ کا یہ تقاضہ ہے ایسے رہو کہ نظر آئے یہ شخص اس دنیا کا رینے والا ہے ہی نہیں یہ تو راہ چلتا مسافر ہے گویا کہ تم اجنبی ہو یہ کیفیت جو ہے اس برننگ فیت اس پرسنل کنوکشن کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا میں اگلے اقنامات پر اس وقت بات نہیں کر رہا وہ انقلاب کیسے آئے گا میں نے بارہا گفتگوہ کی ہے اس پر بھی مکمل کتاب میری چھپ چکی ہے منحج انقلاب نبوی لیکن پہلا سٹیپ ہے اصل میں جو سب سے مشکل سب سے اہم سب سے کٹھن وہ ایمان کہاں سے لائیں وہ ایمان جو صرف ڈاغما نہ ہو وہ صرف ایک عقیدہ نہ ہو جو ہمارا کنوکشن بن گیا ہو ای لیونگ ان برننگ فیت جو ہمارا حال بن جائے صرف حال نہ رہے ہماری پوری شخصیت کو ایک رنگ کے اندر رن دے ہماری ویلیوز کو چینج کر دے وہ ایمان وہ کہاں سے آئے وہ ہے در حقیقت میری سوچ کا جو کریکس آف دی میٹر ہے اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حقیم بہت ہی سادہ الفاظ میں جو بات کہی تھی مولانا زفر علی خان نے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن کے سیپار کوئی نہیں اور اقبال نے جس انداز میں کہا ہے میں نے بارہ یہ کہا ہے اور بہت سے حضرات مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اس بنیاد پر ایک طرح تم علماء کا اتنا احترام کرتے ہو شیخ الہند بحمد اللہ عنہ کو تم چودہیں صدی کا مجدد مانتے ہو تم اسی طرف علامہ اقبال کا یہ مقام مانتے ہو کہ قرآن مجید کی عظمت جس درجے میں اس شخص پر منکشف ہوئی ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کسی دوسرے شخص پر اس طور میں منکشف نہیں جب وہ عظمت قرآن کا بیان کرتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ اس کی آورد نہیں ہے آمد ہے کہ قلندر حرچ گوید دیدہ گوید جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا احساس ہے اب میں آپ کو اس کے چند اشار سنا رہا ہوں جس سے سارا کرکس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا مثل حق پنہاو ہم پیداستو زندہ او پائندہ او گویاستو فاش گویا مانچے دردل مزمرست یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگرست مثل حق پنہاو ہم پیداستو زندہ او پائندہ او گویاستو چون بجا در رفت جہاں دیگر شبت جاچو دیگر شد جہاں دیگر شبت یہ آخری شیر جو ہے میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا جب یہ قرآن کسی کے اندر سرائط کر جاتا ہے اندر اتر جاتا ہے اس کے ذہن میں اس کے فکر میں اس کی سوچ میں اس کے قلب پر تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کو شاہے نہ راضی نہ صاحبے کا شاہ جب یہ قلب پر نازل ہوتا ہے جب آپ کے ذہن اور فکر کا جز بن جاتا ہے چون بجاں در رفت جاں دیگر شبت اب اندر انقلاب آ گیا سوچ بدل گئی نظریات بدل گئے آپ کا انگل آف ویو چینج ہو گیا آپ کا پورا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا پہلے جو چیز اہم ترین نظر آ رہی تھی اب معلوم ہوتا ہے کہ بلکل غیر اہم ہے جو پہلے انتہائی محبوش ہے تھی اب معلوم ہوا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں موت جس کا سب سے بڑھ کر خوف تھا اب معلوم ہوا کہ چو مرگ آیا تبستم بر لبے اوست نشان مرد مومن بات گوئیم چو مرگ آیا تبستم بر لبے اوست یہی بات تھی جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی شامیوں سے جب جنگ ہو رہی تھی رومیوں سے شام میں کہ تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جان لو کہ جس کو اب موت اتنی ہی عزیل ہو چکی ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیل سے یہ ہے وہ چینج آف فیلیوز جب قرآن اندر جاتا ہے اندر کی اقدار بدل گئیں یہ ہے انقلاب کا پیش خیمہ اور اس کے لیے قرآن کو ذہنوں کے اندر اتارنا البتہ قرآن کو ذہنوں اور انسانوں کے دلوں میں اتارنے کے بھی کوئی ایک لیول نہیں ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے ہر انسان کا ایک ذہنی صغرہ کبرہ ہے اس کی ایک ساخت ہے یہی وجہ ہے جو ساخت جالت میں استعمال کر رہا ہوں قرآن مجید میں تصریف آیات ایک ہی مضمون کو دس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کے جو سانچے ہیں ذہن کے مختلف ہیں اس طریقے سے نہیں اتری اس طرح اتر جائے گی اس اسلوب سے آدمی معنوس نہیں ہے اس دوسرے اسلوب سے معنوس ہو جائے گا اس انداز میں بات واضح نہیں ہوئی اس انداز میں واضح ہو جائے گی قضاء لیکن اصرف ال آیات ہم اس طریقے سے اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں اسلوب بدلتے ہیں طریقے طریقے سے لاتے ہیں وَلَقَصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ بَسَلْ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر انداز اور ہر تعبیر کا اصطوب اختیار کر لیا ہے لہذا اسلام اس ایمان کا کام اگر اس کو میں براؤڈلی اگر ڈیوائٹ کروں تو ایک ہے انٹلیکچولز کے لیول پر جس کو کہ بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بلکل نظر انداز کر دیا گیا جس کو بھی کام کا ایک جذبہ جس کے ادھر اُبھرتا ہے وہ جھٹ پر ایک عوامی تحریک کی بات کرتا ہے حالانکہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کوئی عوامی تحریک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پوشٹ پر انٹلیکچولز کا ایک مضبوط نیوکلیس موجود نہ ہمارا یہ معاشرہ بیہیو کرتا ہے ایک ہیومن انڈیویجول کی معنی اب دیکھئے میرا تجلیہ کیجئے دو مند سے زائد کی لاش ہے لیکن یہ دماغ ہے یہاں یہ کنٹرول کر رہا ہے میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کرتا یہاں ہوتا ہے میری ٹانگیں مجھے لے کر کسی سمت میں رواہ ہو سکتی ہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اس کا فیصلہ ٹانگیں نہیں کرتی یہ دماغ کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہر سوسائٹی کا ایک برین ٹرسٹ ہے انٹلیکچول مائنورٹی ہے انٹیلیجنسی آئے اگر وہ نہیں بدلے گا معاشرہ ایز اے ہول کبھی نہیں بدلے گا کچھ انڈیویجولز بدل جائیں گے کچھ نیک لوگ ہو جائیں گے کچھ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب پڑھنی شروع کر دیں گے کچھ کے چہرے اوپر پہلے داڑی نہیں تھی وہ داڑی رکھ لیں گے یہ تعداد بھی یہ بات اپنی جگہ خود قیمتی ہے میرے سامنے حضور کا وہ قول بھی موجود ہے حضرت علی سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا ہے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بڑی دونت ہے میں اسے گھٹیاں نہیں سمجھ رہا لیکن یہ سوسائٹی ایز اے ہول یہ بیہیو کرتی ہے ایک لیونگ آرگنزم کے معنی جس طریقے سے وہ برین ہے جو ایک اینیمل کو ایک ہیومن بینگ کو کنٹرول کر رہا ہے اس کی پوری ایکٹیوٹی کو اس کو مربوط کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے اسی طریقے سے یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا جب تک اس کے دماغ میں ایمان نہیں آئے گا جب تک اس کے ذہن میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت اس کی بنیاد اُستوار نہیں ہوگی سوسائٹی ایز ای ہول کسی چینج کو قبول نہیں کرے یہ ہے وہ اصول جس کے تحت یہ سارا کام جو میں نے ابھی آپ کو گنوا دیا گیا کوئی بہت ہی مختصر سے باتوں میں میں تو ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ پچیس برس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ پچیس برس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بہترین جو ابھی حقیل سے صلاحیت ہے ان میں بہترین حصہ میرا اسی کام میں صرف ہوا ہے میں نے کوئی عوامی تحریک برپا نہیں کی میں نے کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہنگامہ کرنے کا ایک وقت آ گیا تھا میری زندگی میں انیس سو بیاسی کا وہ موقع جبکہ وہ خواتین کے مسئلے پر ایک بہت ہنگامہ ہوا اور والسٹریٹ جنرل کا نمائندہ بھی میرے پاس آ گیا اور ٹرونٹو سٹار کا نمائندہ بھی آ پہنچا اور لاس انجلس ٹائمز کا نمائندہ بھی آ پہنچا اس وقت اندیشہ ہو رہا تھا شاید کوئی خمینی پاکستان کے اندر پیدا ہو رہا ہے لیکن میں نے اس وقت زیاؤلق صاحب سے یہ کہا تھا جا کر جب میں شورہ سے استفعہ دینے گیا ہوں پانچ جوڑائی انیس سو بیاسی کو میں نے کہا تھا میں اس وقت پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی تحریک اٹھا دوں لیکن میں یہ کام مجھے نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی کوئی جماعت تیار نہیں ہے جو کنٹرول کر سکے ہنگامہ کھڑا کر دینا تو کوئی فائدہ نہیں اسے تو کوئی اور شخص استعمال کر لے گا اس وقت ہماری اکثر اور بیشتہ دینی جماعتیں استعمال ہو رہی ہیں دوسروں کے ہاتھوں جو ابھی سیاست کے اندر حصہ لے رہے ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی نہ ادھر کبھی نہ ادھر یہ شکل ہے کہ جس کا حال دنیا کے سامنے آ رہا ہے لیکن یہ کہ وجہ کیا ہے ایک پلیٹ فارم پر ایسی قوت کا فراہم ہو جانا کہ جو پھر اپنی طاقت پر اپنے بلبوتے کے اوپر کوئی تحریک اٹھائے اس کا ایک موقع آیا تھا تو شریعت متحدہ شریعت محاس کا میں نے بھی اس میں شکلت اختیار کی تھی اس لیے کہ وہ خالص مذہبی تھا معاملہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن یہ کہ بارال وہ ایک علیدہ داستان ہے اس کا تدربہ تو سب سے زیادہ تنخ ہوا ہے مجھے اپنی زندگی بارال میں نے ارز کیا میں نے یہ کام نہیں کیا اس کو جاننے کے باوجود اس وقت ہر بریلی مسجد سے میرے حق میں تقریریں ہوئی ہر دیوبندی مسجد سے میرے حق میں تقریریں ہوئی ہر اہلِ حدیث مسجد سے تقریریں ہوئی میاں تفیر محمد صاحب نے حیدر آباد میں میرے حق میں تقریر کی یہاں جماعت اسلامی کی حلقہ خواتین نے جنوس نکالا میرے حق میں تو اگر کوئی سیاسی محیم اٹھانے کا خیال ہوتا تو وہ وقت تو میرے لئے بڑا رائٹ تھا لیکن وہ میرے پیش نظر نہیں ہے یہ بات میں نے کہی جا کر فیس ٹو فیس جاؤ لگ پانچ جولائی مجھے یاد ہے انیس سو بے آسی جب شورہ سے استیفہ دینے گیا ہوں میں نے کہا کہ میں اٹھا سکتا ہوں تحریک آپ کے سلاف لیکن مجھے یہ کام نہیں کرنا ہوں اس لیے کہ جب تک وہ جماعت وہ اہلِ ایمان جو کونسسلی مومن ہو شعوری طور پر مومن ہو جن کا حال بن چکا ہو ایمان اور پھر وہ جہاد کے لیے میدان میں آئے ڈسپلند ہوں ایک آرڈر کے اوپر کھڑے ہو حرکت کریں اور ایک حکم کے اوپر رک جانے والے ہوں اگر ایسی جماعت نہیں ہے تو کوئی کام آگے نہیں ہو سکتا اس وقت تک وہ جماعت بناو اور اس جماعت کو بنانے کا پہلا کام قرآن کو ذہنوں میں اتارو اور خاص طور پر اس میں جو جو بھی اہم تر حصہ ہے معاشرے کا انٹلیکچولز انٹیلیجنسیا برین ٹرسٹ اس کو ٹارگٹ بناو یہی وجہ ہے پچیس برس اپنے صرف کرنے کے بعد اگرچہ دنیا بھی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے ایک صاحب نے کہا بھی یہ حال ہی میں کہ ناکام ہو گئے لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو انتہائی کامیاب سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی لگائی ہے اس کام کے اندر جو میرے نزدیک سب سے اہم سب سے بنیادی کام ہے ابھی اس کے کچھ لینڈ مارک صاحب کو بتائے گئے انجون خدابر قرآن قائم ہوئی قرآن اکیڈمی قائم ہوئی قرآن کالیت قائم ہوا آج میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اتمنان کے ساتھ یہ کہہ سکتا میں نے حالی میں لکھا بھی ہے حکمت قرآن کا جنوری فروری کا جو شمار آیا ہے مشترک میں لکھتی آئے کہ مجھے بڑا اتمنان ہے ایک طرف وہ قرآن مجید کی دعوت ایمانی اور دعوت انقلابی وہ لاکھوں کیسرز کے ذریعے سے پھیل رہی ہے دوسری طرح والحمدللہ نیکس جینریشن میں کم سے کم پچیس تیس نوجوان ایسے تیار ہو چکے ہیں جو اسی درس پر درس دے رہے ہیں اور وہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کوئی ان میں سے ایم بی بی ایس ہے میرا اپنا بیٹا ہے ایک ایم بی بی ایس ہے ایک ایم ایم فلوسفی کیے ہوئے ہیں بی ڈی ایس ہے سیویل انجنئرز ہے خطبے دے رہے ہیں درس دے رہے ہیں یہ ایک تحریر کی شکل کے اندر اور یہ در حقیقت نتیجہ اس قرآن اکیڈمی کا اس کی سکالر سکیم اس کی دو سالہ سکیم ہم نے ایک ایک ہزار روپے وظیفہ دیا ہے ایم ایم ایسیز کو آئیے بیٹھئے دو سال یہاں پر بیٹھ کر عربی سیکھئے قرآن پڑھئے دو دو سال لوگوں نے لگائے ہیں ابھی جنہوں نے آپ کے سامنے قرات کی تھی ایک سال لگا کر آئے یہ زیادہ مکمل نہیں کر سکے دوسرا سال گئے تھے وہاں سیویل انجینئر ہیں میکنیکل انجینئر ہیں لیکن یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام ہے در حقیقت اس کے بعد کا مرحلہ ہے جس کو میں آج زیر بیسنی لانا چاہتا جنہیں دلچسپی ہو وہ میری کتاب منحج انقلاب نبی پڑھیں لیکن ظاہر بات سے کہ اس منحج انقلاب نبی میں بھی پہلی چیز یہی ہوگی حضور نے پہلے ایمان پیدا کیا تھا ایمان کی بنیاد پر انقلابی دعوت پھر جہاد آتا ہے سچے اور حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے اور پھر انہوں نے کھپا دیئے اپنے جاند اور مال اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے وہی لوگ سچے ہیں اہل ایمان ایک ایسی جماعت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کی اساس پر ایک تحریک باقی اس وقت تک یہ ثانوی چیزیں ہیں وہ میری بات آ رہا ہے اس ملک میں جمہوری جو بھی اس وقت کا ایک کونسٹ ہے جمہوریت کا پوری دنیا کا جب تک آپ انقلاب نہیں برپا کر دیتے اسلامی جمہوریت تو یہاں نہیں آئے گی وہ تو اس وقت آئے گی جب انقلاب آ جائے جو بھی نورمد ہے اس کے مطابق گاڑی چلنے دیجئے اس میں جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ان اصولوں کے مطابق کوشش کریں ہنگامیں نہ اٹھائیں ہنگاموں کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلتا رہا ہے پھر خدا نے قاستہ مارشللہ آیا اور مارشللہ کے نتیجے میں پھر کسی حصے کے اندر ایک سینس آف ڈپرائیویشن پیدا ہوا اس گاڑی کو چلنے دے لیکن یہ کام کریں کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس کے لیے توجہ صرف کریں جان اور مال کھپاں اس کام کے اندر اس لیے کہ دیر پار نتیجہ نہیں کہے گا تو اس سے نکلے گا اور پاکستان کا ایک اسلامی انقلاب کا گہوارہ بننے کا خواب جو میں عرض کر چکا ہوں زمینی حقائط کے اعتبار سے تو بڑی دور کی بات مجذوب کی بڑھ نظر آتی ہے لیکن آسمانی اشاروں کے اعتبار سے مجھے معلوم ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ اس سرزمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی لے کوئی مشیط وابستہ ہے اس کے لیے یہ کام ہے جو کرنے کا ہے اسی کے لیے آپ نے یہاں جمل بنائی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے جو محنت کی ہے یہاں دو دھائی برس تک سید صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اپنی علالت کے باوجود اپنی ضعیفی کے باوجود اب یہ نسبتاً جوان کندوں پر یہ بوجھ آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جواب صاحب کو زین العابدین جواب صاحب کو اللہ تعالیٰ حمد دے ان کے احباب کو ان کے بھائیوں کو ان کے اقربہ کو اس لیے کہ کوئی شخص آج کی دنیا میں اکیلا کام نہیں کرتا مجھے بھی اگر میرے گھر سے میرے بھائیوں سے مجھے مدد نہ ملتی تو میں شاید یہ کام نہ کر سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یہ اسباب یہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں مجھے اشار یاد آ رہے ہیں اکبر العابدی کے بڑے پیارے اشار ہیں اگرچہ ان کا نام تو دنیا میں مشہور ہے مداہیہ شائری اور ذریفانہ شائری کے اعتبار سے لیکن بڑے ہی یوں سمجھ یہ کہ ڈوبے ہوئے اشار جو ہیں مارفت کے ان کے موجود ہیں یہ عظم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر عظم تو ہے یہ عظم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر اسباب درکار ہے یہ عالم میں اسباب ہے آغاز کیسے ہوگا اسباب کرے جمع خدا ہی کہے یہ کام تعلیب ہو خدا سے تو دعا ہی کہے یہ کام تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اب جیسا کہ آپ حضرات کے علمے ہوگا آج کے پروگرام میں یہ شامل ہے جو بھی یہاں پہ آپ کا کام ہونا ہے یہ جگہ ملی ہے ایک اکیڈمی چھوٹی سی یہاں بھی آپ کو قائم کرنی ہے ویسے تو یہ بات بڑی شرم کی ہے کہ ایسا ادارہ تو سب سے پہلے کراچی میں ہونا چاہیے تھا لاہور میں تو خیر اب ریل پیل پیسے کی بہت نظر آتی ہے ورنہ تو اصل پیسہ کا گھر تو کراچی تھا لیکن یہ کہ چلیے دیر آئے درست آئے اگر آپ حضرات اب اس کے لیے جلد از جلد ہمت کر کے اس ادارے کو بنا لیں اور یہ آپ کو بتایا جا چکا میری مرکزی انجمل خدام القرآن کا کوئی تعلق اس کے ساتھ انتظامی یا مالیاتی نہیں مقاصد کا اشتراک ہے وہی مقاصد جو ہمارے ہیں وہی یہاں اختیار کیے گئے تب ہی انجمل خدام القرآن کہلاتی ہے جو مرکزی انجمل خدام القرآن لاہور کے مقاصد ہیں اور اسی اعتبار سے باقی جو یہاں کا ہے آٹنومس نظام ہے یہاں پہ آپ اس کو لے کر چلیں آپ کے پیسے کا حساب کتاب وہ آپ کے ہاتھ میں آپ اس کے ذمہ دار مجھ پر ذمہ داری نہیں ہے اور مرکزی انجمل خدام القرآن کے حساب کتاب کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے وہ لاہور کی انجمل والے جانے ہیں تو بالکل آٹنومس مالی اعتبار سے ہم نے یہ انجملیں بنائی ہیں اب یہ کہ دیکھنا ہے کہ یہاں کراچی والے کتنی جلدی اس کی تعمیر کا مرحلہ تیہ کرتے ہیں میرا کام تو یہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے تجزیہ رکھ دیا ہے کہ یہ کام ہم محض ایک ثواب کا کام سمجھ کے نہیں کر رہے یہ نہ سمجھ یہ کہ ہمیں ثواب درکار نہیں تھا ہم ثواب کی ایک ایک رمق کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر اور ثواب کے لیکن ایک تصور ہمارے ذہنوں میں محض ثواب کا تصور ہے یہ معاملہ محض ثواب کا نہیں ہے یہ ہماری قومی زندگی کا لائف اینڈ ڈیٹھ کا ایشو ہے اس پاکستان کے بقا کا اور استحقام کا کوئی امکان نہیں بغیر اسلام کے اور اسلام نام کا نہیں چلے گا نعرے والا نہیں چلے گا وہ دن لد گئے وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اسلام کا نعرہ اب نہیں چلے گا ہاں حقیقی اسلام واقعی اسلام عملی اسلام جس کا اخلاق اور کردار میں بھی ظہور ہو رہا ہو زندگی عملیں اس کا ایک نمونہ بنی ہوئی وہ اسلام جس کو کے عوام بھی سمجھے کہ ہاں یہ اسلام ہے چودہ سو سال کی روایات ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں ان کے سب کانشنس مائن میں ہیں ان کے کلیکٹیو کانشنس میں ہیں کلیکٹیو سب کانشنس میں وہ اسلام ہوگا تو قربانیہ بھی ہوگی یکجہتی بھی ہوگی قوم بنیان مرسوس بھی ہوگی قومیتیں رہیں اپنی جگہ پر گلدستہ بنے گا ان پھولوں کو آپ باندھ دیتے ہیں یہ قومیتیں جڑیں گی بندیں گی یہ قرآن حبل اللہ ہے علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے یہ جو حبل اللہ کا معاملہ ہے کہ حبل اللہ کونسی ہے ماہما خاکو دلے آگاہ اوست قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں از یک آئینی مسلمان زندہست پیکرے ملت زی قرآن زندہست مسلمان کی تو زندگی ہی ایک آئین کی وجہ سے ہے اور پیکرے ملت جو ہے قرآن کی بنیاد پر زندہ ہے ماہما خاکو دلے آگاہ اوست اعتسامش کن کہ حبل اللہ اوست قومیتیں رہیں اپنی جگہ پر لیکن یہ جڑ کر ایک ملت کی شکل اختیار کریں اس کے لیے جوڑنے والی شہوات اسے مو بحبل اللہ جمعین و لا تفرق اس لیے کہ ذہن جڑیں گے نظریات جڑیں گے مقاصد میں ہم آنگی ہوگی تب قومی ایک جہتی پیدا ہوگی یہ سارا کام جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کے لیے اسلامی انقلاب درکار ہے اسلامی انقلاب کے لیے وہ ایمان درکار ہے عوام میں بھی اور خاص طور پر خواست کے طبقے کے اندر جب تک کہ وہ چینج آف مائنڈ نہیں ہوگا آپ کے برین ٹرسٹ میں سوسائٹی ایز ای ہول وہ تبدیلی قبول نہیں کرے گی اس کے لیے اب یہ آپ کا کام ہے کہ محنت کریں عیسار کریں اپنا وقت کا عیسار اپنی قوتوں کا عیسار اپنی مالی عیسار اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلیں میں اسے پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں باقی یہ کہ اب شاید آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سوال جواب کے لیے بھی امکان ہے آپ لوگ لکھئے اس دوران میں چند باتیں شاید بھائی جمیل الرحمان صاحب کریں گے یا زین العبدیم صاحب اسی دوران میں آپ جو سوالات مجھ سے کرنا چاہیں جو اسی موضوع سے متعلق ہوں اور دعائیں بائیں اور مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو چند باتیں میں نے آج ارس کی اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو میں امکانی کوشش کروں گا کہ وضاحت کروں شکریہ حضرات ہمارے کارکنوں کے پاس پینسلیں اور پیٹ موجود ہیں جو حضرات سوالات لکھنا چاہیں وہ کاغذ اور پینسل لے سکتے ہیں اور جو کتابیں آپ کی خدمت میں حضیتن دی گئی ہیں اس پر رکھ کر وہ کاغذ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں پھر وہ جمع ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ جیسے کہ دعائی صاحب نے فرمایا کہ اپنی امکان تک انہیں دواب دینے کی کوشش فرمائیں گے اب میں جناب زین الاعبید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آخری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جو خیالات میں آپ حضرات کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جتنی دیر میں آپ لوگ سوالات لکھ لیں میں کچھ محروضات پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹ صاحب نے بھی تفصیل کے ساتھ ہمارے اس پروجیٹ کا تعرف کر دی ہے آپ لوگوں سے ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کام میں ہمارے ساتھ آئیں ہمیں الحمدللہ اس کام کے شروع کرنے میں کچھ دشواریاں جو آئیں تھی وہ پوری ہو گئی ہیں اس کام کے لیے جو میجر پورشن تھا وہ زمین کی الارٹمنٹ تھی وہ الحمدللہ پوری ہو گئی ہے لہذا ہمیں ہمیں اس حساس ہوتا ہے کہ کبھی مالی وسائل کی ویسے کوئی کام نہیں رکا وہ ضروری ہیں ان کے باہر گاڑی نہیں چلتی لیکن الحمدللہ وہ ہمیں یقین ہے کہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو جائے گا لیکن جس چیز کی میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں خود ہمیں آپ کے انفاق حفی سبیللہ کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذاتی تعاون کی بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اگر جو باتیں ڈاکٹ صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں ان پر سوچ سمجھ کر اگر آپ ہمارے اگراز و مقاصد تفاق کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیے یہ تقاضی ہے اس بات کا کہ اگر آپ اس بات کے محسوس کرتے ہیں کہ جو بات ڈاکٹ صاحب نے فرمائی ہے وہ صحیح ہے تو میں آپ کو میں اس بات کو آپ لازم سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے آپ اگر ہمارے ساتھ آئیں دیکھیں ہمارے کام کو اس میں جہاں جہاں کم ہی ہو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو بہتر بڑھانا ہی کوئش کریں میں بھی اور ہمارے رفقہ بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں ہم کوئی اقلے کل نہیں ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کبھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس پرٹیکلر پروجیٹ کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ سرپ کیا ہوا ہے کہ پیچھے کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں سٹالز پہ جو افراد اس پروجیٹ کے سسلے میں اپنا تعاون کرنا چاہیں وہ اپنے وزٹنگ کارڈ پہ وہ رقم جو بھی وہ عیانت کرنا چاہتے ہیں وہ دے دیں یا لکھوا دیں اپنا نام ایڈریس ہمارے رفقہ آپ سے کانٹر کر لیں گے یا آپ ہمیں اپنا کارڈ دے دیں ہم آپ سے کانٹر کر لیں گے یا آپ اگر ہمیں بعد میں کانٹر کرنا چاہیں تو آپ سب کے پاس ہمارے کراچی کے ایڈریس پر موجود ہیں ہمارے پر ٹیلیفون نمبر موجود ہیں آپ ہمیں ٹیلیفون پر اطلاع کر دیں ہم آپ سے وہاں پر کانٹر کر لیں گے خود آپ کے آگے مل لیں گے میں داکٹ صاحب کی تقریر کے بعد آپ ایک دوبارہ باقیتہ تقریر کرنا نہیں چاہتا اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جو جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ جلس جلس ہمیں پیش کر دیں تاکہ ہم ڈاٹ صاحب کو وہ سوالات ترتیف سے دے دیں تاکہ جو اس محفل کا مین مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو پاکستان کے حالات کے بارے میں جو جہن میں جو اشکال ہیں وہ سبور ہو جائیں میں آپ مدرات کی اجازت سے یہ جوابات جو ہیں سوالوں کے لیے ذرا بیٹھ کر دوں گا دائی تیس سالیت نے ہمارے پاس پانچ لاکھ کے جمع ہوں گیا اور ہم نے اللہ کے پروسے پر بارم اس کی تازمی کے کام چکے پہلا تھے اس کا بھی تیار ہو گیا اور جو پانچ لاکھ ہمارے پاس جمع ہوتے وہ قریبا تریبا خط ہو گئے اب دوسرے فیس کے لیے اس وقت ہم انجیمنت کے پاس باتیں آئیے ہیں کہ کوئی فرمگو نہیں آپ ازادہ درخواست ہے کہ خاص قرآن حکیم کی عالی علمی سطح پر دعوت اور تبلید کے لیے جو ادارہ ہمارے ادارے کی تعمیر اس وقت انجیمنت کے سامنے ہے اس میں مالی تعمیر ہیں اور عملی تعمیروں پیش کر رہے ہیں اس وقت پر شریف حورت ہے اور تعمیرِ مزدی اور ایسا ادارہ کہ وہ کسی مقصد کے لیے ٹائم کیا جا رہا ہو کہ اللہ کے آخری بیغام کو لوگوں تک پہنچائے ان کے ذہنوں کو مسخح کرنے کی پوش کریں اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ کہا رہے انکلاف پرانی حکیم تھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی پران لے کر کریں ہوں اور پران کے ذریعے سے اپنے معاشر کو بننے اور دنیا کو بننے یہ پران موچی ہے کہ اگر یہ لے کر ہم کھڑے ہو جائیں تو واقعی یہ ہے کہ پران میں مور قوت ہے کہ آدھ باطل کو ہم درکا سکتے ہیں اور اس کو نشت و نابوس صرف پران کی دعوت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اس کے لیے ہمیں انجمت کو آ کر مانت آبوں کی ضرورت ہے اور عملی کام کی ضرورت ہے تو آپ حضرات سے ذکھات ہے کہ جو حضرات مانت آبوں کرنا چاہیں اگر بزرین دنکار دنکار موجود ہو تو وہ معمودہ اپنا حدیہ آئیس کام کے لیے لکھ کر میں اس پر عذاب فرما دیں کہ باپرزرین دنکار نہیں ہے وہ پرچھنے لیں اپنا نام کیلکون نمبر مفصل پتا لکھنے اور وہ رقم لگنے جو اس لئے کوئی فیضا نہ کرنا پائیں وہ انجمن سے رابطہ قائم کریں ہم ان کے لئے در تہائے ہو جائیں تو یہ صرف جو آج کی ہے استعمال کا کہ مقاس جنگ میں ایک مقصد یہ بھی بہت اہم ہے کہ درم میں آپ کی توجہ و میں نے آپ کی مطلب کر رہا تھا تو ان علماء کے ساتھ جو بات آپ تک بہتانی چیز میں نے کوئی تگہ جو تحسوس نہیں ہے شایخ صاحب آپ نے میری بہت مشکل حل کر دی میں یقین انہیں اس کام کا حد نہیں ہوں ماشاءاللہ آپ نے اس بات کو میں کہنا چاہتا تھا اس سے دس منہ بہتر دس کے لئے میں پائدانی بھی ایک سوال آیا ہے جس میں اس فوجب کی total cost کے بارے میں پشا گیا ہے تو ہمارا مینہ تقیبہ میں شہتہ لاکھ پائے کا اس پورے فوجب کے اوپر جو اس کی construction cost جس میں سے پانچ ایک لاکھ پر ہماری پچھ کر چکے ہیں لہذا یہ ایک target ہے ہمارے ذہن میں اس پورجک کے لئے جس کی مدد سے ہم مشاءاللہ اس کو ایک ساتھ میں مکمل پر سکھیں سوالات آپ حضرات کے ایک سپیرات یہ کہ امری دعوان کے لئے ضروری ہے کہ آپ انجمع کو سمجھیں تو اس کی ایک سالانہ روضات اطور ایک بات پران میں شائع ہوئی ہے وہ آپ کو مل گئے اہلیتاً میرے نرخواست ہے کہ آدھا کے پڑھیں انجمع کی دستور کی کامیوں موجود ہیں وہ عام تقسیم کے لئے نہیں ہیں جن کے دل میں بھی یہ جنبہ پیدا ہو کہ انجمع کی کام کو سمجھا جائے اور اس کو اپیل کریں کہ یہ کرنے کے کام تو وہ جس کا وہاں سے اس دستور کا حاصل کر سکتے ہیں جس سے پوری انجمع کا طریقہ ایکار اس کے ذوابی اس کے ذاتے اس کے قائدے اپنا کام کرنے سے پہلے میں بھائی جمیور الرحمان صاحب کا ایک کام اور کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ انجمن خدام القرآن لاہور ہو یہ انجمن خدام القرآن سندھ یہ سب در حقیقت ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہے اس کی یہ مختلف ارگنیزیشنل فارمز ہیں جس میں کہ میں نے ارز کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پچیس برس اپنی زندگی کہ اس میں لگائے ہیں اور میں اس پر بہت مطمئن ہوں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں حقیقت میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اس سے پہلے ہمارے ہاں قرآن مجید صرف ایک مقدس کتاب بن کر رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ عوامی رشتہ نہیں تھا پڑھ کر سواب لے لینا لیکن یہ کہ شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جو در حقیقت میں یہ ارز کروں گا کہ الفیسانی کی تجدید کا کارنامہ اصلاً تو شروع ہوا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے لیکن اس کا جو اصل تعمیری کام قرآن مجید کی طرف دوبارہ قوم کو امت کو راغب کرنے کی جدو جہود وہ حضرت شاہ ولیاللہ دہلوی سے شروع ہوئی اس کی ایک تاریخ اور پھر اس میں ہم نے اس پچی سال کے دوران میں اب تک کیا کیا ہے تو ایک خاص شمارہ حکمت قرآن کا شائع ہوا ہے جنوری فروری انیس سو نوے کا تعدادرین وہی ہے شمارہ وہ یہاں باہر موجود ہے وہ اتنی تعداد میں نہیں تھا کہ سب شرکا کو حدیتاً دیا جا سکتا لہذا وہ قیمتاً ہے میں آپ سے درخواست کروں گا جنہیں بھی یہ دلچسپی ہے اس پوری تحریک کو سمجھنے کی اس کا پس منظر کیا ہے قرآن سے دوری کے اسباب کیا ہوئے اور قرآن کی طرف دوبارہ رجوع کا جو ایک پروسس ہے وہ کن کن سٹیجز سے گزر کر اب کہاں کھڑا ہے تو اس کے اعتبار سے میں چاہوں گا کہ پرسپیکٹیو پورا وسیع ہو جائے تو اس شمارے کا وہ ڈیر سو صفحے کا شمارہ ہے خاص حکمت قرآن کا اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے ایک بات میں یہ ارز کروں گا جن حضرات کے سوالات ہیں میں ضرور چاہوں گا ان کی زیارت کرنا اگر کوئی صاحب سوال کر کے چلے گئے ہو تو ان کے سوال کا جواب پھر نہیں دیا جائے گا سید فروض شاہ صاحب شکریہ آپ کا سوال ہے کہ قرآن پر امت کا اتفاق علمی طور پر کیوں نہیں کیا وجہ ہے کہ قرآن کی واضح ہدایات اور رشادات کو مذہبی لوگ ہی قبول نہیں کرتے اس کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پر علمی جہاں تک تعلق ہے اس امت کا اتنا اتفاق رہا ہے اور آج بھی ہے اصل میں ایک ہے قرآن کا عملی حصہ اس پر امت کا اتفاق رہا اور آج بھی ہے ایک ہے قرآن کا علمی حصہ علمی حصہ یقیناً جیسے جیسے انسان کے علم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اس کی انٹرپلٹیشن اور اس کی تعویل کا دائرہ بھی بڑھے گا آج سے ایک ہزار سال پہلے ہماری معلومات جو تھیں فزیکس کیمسٹری زوالوجی پھر کاسمالوجی اسٹرانومی اس میں کتنی محدود تھیں تو قرآن مجید میں جہاں سائنٹیفک فنومنہ کی طرف ریفرنسز آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی تعبیر اس دور میں جو ہو سکتی تھی وہ اس دور کی علمی سطح کے مطابق ہی ہو سکتی تھی اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے تھے اس پہلو سے ضرورت ہے کہ آگے سے آگے آپ جائیں تعبیر کریں آپ کو معلوم ہے مورس بکائی نے وہ کتاب لکھی اور اس نے ثابت کیا فرنچ سرجن کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی نئی بات سامنے نہیں آئی ہے جس نے قرآن کے کسی بیان کو غلط ثابت کیا تو اس اعتبار سے تو ہمارا کام بڑھتا رہے گا باقی جہاں تک عملی حصہ ہے قرآن کا جس کی کہ ہمارے سامنے عملی ایک شکل جو ہے وہ سنت رسول کی شکل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو بڑا اجماع ہے بدقسمتی سے اس کے اختلاف کو ہم نے ہائلائٹ زیادہ کر دیا مثال کے طور پر نماز ہے اب نماز کے بارے میں میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ 99 فیصد اتفاق ہے اس اتفاق کو ہم نمائع نہیں کرتے ایک فیصد اختلاف کو لے کر شور بچا دیتے پوری امت مشیق سے مغرب تک کہتی ہے پانچ نمازیں کو اختلاف ہے فجر کی دو رکعتیں ہیں مغرب کی تین رکعتیں کو اختلاف ہے ہر رکعت میں پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے پھر دوسرا سجدہ ہے پھر کھڑا ہونا ہے کو اختلاف ہے آج بھی چودہ سو برس گزرنے کے باوجود ایک یوں سمجھ یہ گلوبل جو ہے ڈائمنشن کی امت ایک مرکز پر جمع ہوتی ہے خانہ کعبہ کے گرد اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا سوائے اس کے کسی کا ہاتھ یہاں بندہ ہے کسی کا یہاں ہے کسی کا کھولا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کسی نے آمین اونچی کہہ دی یہ کسی نے ذرا خاموشی سے کہہ دی اس کے علاوہ کوئی اختلاف اصل میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے یہ تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی تو باقی یہ کہ میرے نزدیک قرآن مجید پر اب اس دور میں جن لوگوں کو قرآن پر یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ صرف عوامی دباؤ کے تحت جو ہے وہ نئی نئی باتیں کہہ رہے ہیں تو اس سے کوئی الزام نہیں آتا علماء نے تو اتنے اتفاق کا ثبوت دیا آپ کو معلوم ہے کہ علماء نے اس ملک میں سب سے بیڑے چیلنس کو قبول کیا تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی دستور اسلامی نہیں بن سکتا انہوں نے بائیس اصول جو ہے مرتب کر کے دے دیئے تھے جن میں شیعہ سنی اہلِ حدیث مریلوی دیوبندی سب سے سب سے جماعت اسلامی بھی تھی پھر اس کے بعد متحدہ شریعت محادمہ سب سے انہوں نے بل دیا تھا لیکن یہ کہ جن لوگوں کا یقین نہیں ہے قرآن پر وہ اس پر اعتراض کریں تو بات دوسری ہے باقی قرآن مجید کے اوپر تو میں نے سمجھتا کہ جتنا کنسنسس ہے دنیا میں تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس پر اتنا کنسنسس موجود ہو ایک صاحب نے یہ اپنا نام نہیں لکھا کہ ذہنی تربیت برائے خواتین کے سلزلے میں آپ کے خیالات و پروگرام سے مطلع ہونے کی خواہش ہے میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ان کا بھی ذہن ہے انہیں بھی قرآن مجید سمجھنا چاہیے پڑھنا چاہیے ہماری تحریک اپنے چھوٹے سے پیمانے پر خواتین کے حلقے میں بھی چل رہی ہے تو یہ تو دین کی طلب العلم فریضتن على کل مسلمن و مسلمتن حدیث نوی ہمارے سامنے ہے عبدالقادر صاحب آپ ہیں یہ انگریزی میں جنہوں نے لکھا ہے اچھا میں تو اجمالاً تو آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں اور اس وقت اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کے حوالے سے ایک بات ارز کر رہا ہوں تشریفہ کیے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں بحث اٹھائی ہے یقین کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس بنیاد پر بات آگے چڑھائی کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے لاکھ آدمی آپ سے کہیں چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے آپ کہیں گے ہوگی میٹھی یہ بھی کہیں گے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے لیکن کنوکشن جو ہے وہ جب آپ چکھ لیتے ہیں تو کنوکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں میٹھی ہے تجربے سے یقین پیدا ہوتا ہے تیسری بات علامہ کہتے ہیں تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا باطنی بھی ہوتا ایکسٹرنل ایکسپیرینس انٹرنل ایکسپیرینس قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے دل کی پکار ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے یہ ہے جس سے یقین پیدا ہوتا ہے ہمیں اپنے اندر ایک سمپیٹھیٹک وائیبوریشن محسوس ہوگی اپنی فطرت کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس سے آپ کو یقین پیدا ہوگا کہ جو میری فطرت کا فاطر ہے جو سورس اس کی ہے وہی در حقیقت اسی کا کلام ہے یہ از کجا می آئے دین آواز دوست یہ دوست کی آواز ہے جانی پہچانی ہے میری فطرت کی بالکل معروف شہر اس سے یقین پیدا ہوگا یقین پیدا ہوگا تو یہ ایمانی کیفیت جو ہے انسان کی عمل میں پیدا ہو جائے گی محمد اظہر احمد صاحب ارض یہ ہے کہ قرآن تو اب بھی ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں لیکن یہ جماعت جو آپ کو درکار ہے وہ کیسے وجود میں آئے گی قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ کہ آپ عربی سے بھی واقف ہیں اسے سمجھتے بھی ہیں اگر اب آپ خود جائدہ لیجے کہ آپ نے قرآن سے اپنے کیا فرائض سمجھے اگر آپ نے یہ سمجھا قرآن صرف نماز پڑھنے کی تلقین کر رہا اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں تب ایک بات ہوئی اگر آپ کے سامنے یہ آیا کہ قرآن تو کہتا ہے انقلاب برپا کرو اقیم الدین دین کو قائن کرو نکلو میدان میں اہل ایمان ہیں ہی وہ جو جہاد کرتے ہیں جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راب اگر یہ بات آگئی تو آپ کو اپنے فرض کا احساس ہوگا پھر آپ خود تلاش کریں گے کہ کوئی ہے جماعت جو اس بنیاد پر کام کر رہی ہو اور جہاں بھی آپ کو اپنی اس ضرورت کی پورا ہونے کا امکان نظر آئے گا آپ اس میں شرکت کریں گے یہ اس جماعت کی بنیاد بنے گا یہاں پھر نام نہیں ہے دیفرنسز کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں کن صاحب کا یہ سوال آپ کا دیکھئے ایک دیفرنسز وہ ہوتے ہیں جو دو ججوں کے مابین ہوتے ہیں کسی ایک مقدمے میں قانون ایک ہے دونوں مانتے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں فائل بن چکی ہے شہادتیں سب آ چکی ہیں پھر بھی دو ججوں کا اختلاف ہو سکتا اور دیانتداری سے ہو سکتا یہ اختلاف تو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں موجود ہے منوٹنی نہیں ہے اس کرییشن میں گلاب کا ایک پودا ہوگا دس پھول ہوں گے ایک جیسے نہیں ہوں گے ہر پھول علیہ دا ہوگا ہر گلے را رنگ و بوئے بیگرس تو یہ تو اس کرییشن کی بیوٹی ہے ایک وہ اختلاف ہے جس میں انتشار پیدا ہوتا ہے اس کا ماخص جو ہے وہ انسان کا نفس ہے اگر آپ میں the urge to dominate تفوق اپنی بالہ تری اپنی بالہ دستی اپنی چودرہ ہٹ اپنی لیڈری اگر اس کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو وہ منفی اختلاف پیدا ہوتا اس سے علماء بھی exempt نہیں خاص طور پر جبکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ محض ایک پروفیشن بڑھ کر رہ گیا یہ اسباب ہیں اس کی وجہ سے انتشار ہیں اسی وجہ سے فرقہ پرستی ہے تفرقہ ہے if the above keep on having differences how do you do we prepare the revolutionary forces revolutionary forces تو جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا مشرقین بھی تھے یہودی بھی تھے نصارہ بھی تھے ہر طرح کے لوگ موجود تھے لیکن یہ ایک دعوت نہیں قرآن کی دعوت کو جس نے قبول کیا وہ پھر بنیان مرسوس بنے انہوں نے جدو جہود کی اور انقلاب برپا کر دیا کسی ملک میں communist revolution کیسے آتا ہے وہاں capitalist بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں مفاد پرست بھی ہیں سب ہیں لیکن ایک دعوت ہے marxism ہے ایک فلسفہ ہے ایک نظریہ ہے وہ بہت سے لوگوں کی imagination کو capture کرتا ہے انہیں possess کرتا ہے انہیں motivate کرتا ہے وہ جمع ہوتے ہیں ایک communist party بنتی ہے جدو جہود ہوتی ہے قربانیاں ہوتی ہیں انقلاب آجاتا ہے تو یہ تو phenomenon ہے یہ نہ سمجھئے کہ اختلافات کبھی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو میں دے چکا ہوں جو قاضی قادر صاحب آپ نے فرمایا کہ ملک کی تعلیمی حالت یہ ہے کہ بیالیس ہزار دہاتوں میں اٹھائیس ہزار دہاتوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک کمرہ تک مہیا نہیں یہ تعلیم کا نہایت جہالت کا عالم ہے کیا کوئی سماجی انقلاب اس جہالت کے بنیاد پر لانا ممکن ہے سماجی انقلاب کے نتیجے میں اس جہالت کو دور کیا جائے گا دیکھئے کیوں یہ کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ایک غلط نظام ہے تقسیم دولت کا غلط ہاتھوں میں زمانے کار ہے ان کے سامنے کوئی قومی مقاصد نہیں ہے آپ کا جو اوپر کا طبقہ ہے اسے اپنے بنگلے اور اپنی جائیداد اور اپنے بینک بیلنس کے سوا کسی چیز کی کوئی غرض نہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں مضبوط کوئی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ملک میں آج تک نہیں آئی کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام آگے نہیں لے جایا جا سکا یہ نہیں ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں ہمارے ہمارے ریسورسز موجود ہیں غلط جگہ پر سرف ہو رہے ہیں آپ دیکھئے ایک شادی کے اوپر ایک کرون روپیہ خط چھو رہا ہے اس لیے کہ ایک ایک دعوت اب تو کئی کئی لاکھ روپے کی ہے آخر روپیہ ہے غلط جگہ پر سرف ہو رہا ہے ذہنیتیں غلط ہیں اہداف غلط ہیں ارگنائزیشن غلط ہیں یہ سب کچھ ایک ٹوٹرل ریولیوشن کا متقاضی ہے اس کے بعد جبکہ صحیح اور صحیح انٹینشنز رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ انہی تمام ریسورسز کو ڈائیورٹ کریں گے صحیح پیمانوں پر اور صحیح چینلز میں اس سے نتائی نکلے گی رانہ آزہر جی صاحب یعطا آپ تو میرے کلاس فیلو ہیں کیا کوئی شخص آپ کی جماعت میں شامل ہو کر کسی اور جماعت سے بھی منسلک ہو سکتا ہے دیکھئے یہاں گفتگو ہو رہی ہے صرف انجمن خدام القرآن کے بارے میں جو جماعت نہیں ہے انجمن ایک شخص دس انجمنوں کا بھی ممبر ہو سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں البتہ جس کا میں نے یہاں ذکر نہیں کیا وہ جو تنظیم ہے ہماری تنظیم اسلامی وہ ایک انقلابی جماعت ہے وہ ایک ٹوٹل کمیٹمنٹ مانگتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دو کشتیوں میں اس صورت میں انسان سوار نہیں ہوتا ہر جماعت کا اپنا ایک مخصوص طریقے کار ہے اس کے نہج کے مطابق جو ہے آپ اس کے پورے ڈسپلن کو اپنے اوپر لیں گے تو چلیں گے البتہ انجمن ہے آپ دس انجمنوں کے بھی ممبر بن سکتے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ کو دلچسپی ہے اتفاق ہے اس میں آپ پارٹلی حصہ لیجئے فاروق صاحب آپ نے لکھا ہے کہ اس تحریک انقلاب اسلام کے ابتدائی مراحل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ جو علماء اسلام کا لیبل لگا کر اسلام سے رپلشن اور فکر اسلامی میں اختلاف اور اجتناب کا سبب بنتا ہے اور اسلام کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اس سے نبٹنے کے لیے کیا طرز عمل اختیار کریں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک متحدہ محاج بنا سکتے ہیں یا انہیں منافق سمجھ کر طرز عمل ویسا ہی رکھنا چاہیے آپ کے تو بڑے سخت الفاظ ہیں اصل میں اس حد تک نہ جائیے کہ انہیں منافق سمجھیں صرف یہ ہے کہ آپ کو اسی ماحول میں ایک جماعت پیدا کرنی ہوگی جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں اور میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں حضور نے جب کام کیا تو اہلِ کتاب موجود تھے وہ گویا کہ اس دور کے پرانے مسلمان تھے رسولوں کے ماننے والے کتابوں کے ماننے والے توہید کے بدعی لیکن آپ کو معلوم ہے انہوں نے اختلاف بھی کیا سب سے بڑی مخالفت شریعت یہودیوں نے کی اگرچہ عیسائیوں کی طرف سے اس دور میں اتنی مخالفت نہیں ہوئی لیکن یہ کہ ایک انقلابی جماعت ان سب کے باوجود اپنا راستہ بناتی ہے اور لوگ جو بھی اس کے ہم خیال ہوتے ہیں وہ جماع ہوتے ہیں طاقت وجود میں آتی انقلاب آ جاتا ہے باقی یہ کہ ان میں سے بھی بہت سے حضرات کٹ کر آئیں گے آخر یہ نہ سمجھ یہ کہ یہ لوگ جامد ہیں بلکل ان کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ خود ایک مصبت طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے علی مدین صاحب وہ کیا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے دینی اور صحیح اسلامی سیاسی جماعت ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی یہ ذرا خاصا ٹیڑھا سوال ہے دینی اور صحیح اسلامی سیاسی جماعت ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتی یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی جماعت وجود میں نہیں آتی جو ایک وقت دینی بھی ہو سیاسی بھی ہو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا یہ کہ تمام مذہبی سیاسی جماعتیں کیوں یقجا نہیں ہوتی یہ دوسرا سوال ہے دیکھیں میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ سیاست میں اور اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے دینی کام میں فرق کیا ہے سیاست کا اصل حدف ہوتا ہے کسی ملک میں جو نظام قائم ہے اس کے چلانے والے ہاتھ بدلنا نظام بدلنا نہیں ہوتا جو ابھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اب آپ کو معلوم امریکہ میں ریپبلیکنز ایک پارٹی ہے دیموکریٹس ایک پارٹی دونوں کا امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھوڑا بہت اختلاف ہوگا فورن پالیسی کا ہوگا کچھ اختلاف ٹیکسیشن کا ہوگا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کیا ہوگا اسی طریقے سے لیبر پارٹی کنزرویٹی پارٹی کا انگلیستان میں جو نظام ہے اس پر اختلاف نہیں بلکہ وہ کہتے ہم چلائیں گے وہ کہتے ہم چلائیں گے تھوڑا تھوڑا فرق پالیسیز کا ہوگا سیاست نام ہے اس کا جو کہ ایکزسٹنگ سسٹم کو چلانے کے لیے ہاتھوں کو بدلنا درکار ہوتا ہے یا اس میں کوئی پارشل جزوی قسم کی امپروومنٹ اور انقلابی کام جو ہے اور دینی کام اس وقت انقلابی ہوگا اس لیے کہ ہمارا نظام پورا غلط ہے دین کے اعتبار سے ہمارا پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم ایز ای ہول یہ جو ہے بلکل اسلام کے خلاف اس کو بدلنے کے لیے ایک ٹوٹل ریولیوشن چاہیے وہاں ہاتھ میں بدلنا نظام بدلنا ہے اب ظاہر بات ہے جس کا اپٹیچیوڈ سیاسی ہے وہ تو یہ دیکھے گا اس وقت ملک میں لوگوں کی سوچ کیا ہے اس سوچ ہی کا جو راگ ہے اس میں اپنی راگنی جو ہے وہ ملائے گا تو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے اگر وہ ان کی راگنی سے علیدہ کو راگ علاپے گا تو کوئی اس کی طرف آئے گئے نہیں انہیں پتا ہے لوگوں کی سوچ مادی ہے روٹی کپڑا اور مکان ڈگڈگی بجائی اور لوگ دیوانہ ہو گئے کیا امامہ نے سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو وہ اس ہو پہ جمع ہو گئے اس لیے کہ وہ بارود لوگوں کے اندر موجود تھا اسی طرح سیاستدان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے احساسات کیا ہے اگر فرض کیجئے سندھ میں ایک احساس پیدا ہوا کہ اس وقت ہمارے حقوق جو ہے وہ سلم کیے جا رہے ہیں جس نے اس کا جتنا زوردار نہرہ لگایا اسی کے گد لوگ جمع ہو جائیں گے تو سیاست اور شئے ہیں انقلاب اور شئے ہیں ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں باقی سیاست کے اندر تو مختلف رہیں گے رنگ کسی کا کوئی خیال ہے کسی کا کوئی خیال ہے نو نیم لمبا بھی ہے اور نام بھی نہیں ہے اس سوال پہ نام بھی نہیں ہے اور اس کا جواب بھی فرما رہے ہیں سید صاحب کے آ چکا ہے شازیہ صادق صاحبہ کی طرف سے کوئی سوال ہے ہمارے مذہب نے جو ہمیں حقوق دیئے ہیں وہ ہمارا موجودہ معاشرہ ہمیں کیوں نہیں دیتا یہ بہت صحیح ہے بات خواتین کی طرف سے یہ بات آئی ہے اور بہت صحیح بات ہے ہمارا معاشرہ یہ حقوق اس لیے نہیں دیتا کہ ہم اپنے ہندوانہ ماضی سے ابھی تک اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکے ہمارے سارے سماجی معاملات جو ہیں وہ سابقہ ہندو رسم و رواج کے اوپر قائم ہندو کے ہاں عورت کا کوئی وراست میں حصہ نہیں لہذا ہمارے ہاں بھی کوئی بیٹی کو حصہ دینے کو تیار نہیں زیادہ یہ جی وہ تو لیتی نہیں جی بہنیں تو لیتی نہیں جی وہ کیوں نہیں لیتی اس لیے کہ معاشرے میں ایک اثر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس بہن نے بھائی سے حصہ لے لیا جب تک کہ یہ بات نہ پھیلا دی جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے پورا قانون دے کر مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ قَسُرُ وراست تھوڑی ہو زیادہ ہو پوری تقسیم کرو قانون خداوندی کے مطابق یہ نہیں کہ تھوڑی ہے اور زیادہ ہے کوئی فرق نہیں باتے ہوتا تو ہم نے دین کو اصل میں بہت پارشلی قبول کیا اور دین کے تحت ہم نے اپنی پوری زندگی کو اور اپنے پورے سماجی نظام کو نہیں دیا نتیجہ تن یہ چیزیں چلے آ رہی اسی سے جہز کا تصور پیدا ہوا اسلام میں جہز کا کوئی تصور نہیں جب عورت کا حصہ ہے وراست کے اندر تو اسے جہز کا کوئی معاملہ نہیں ہندو گھر سے بیٹی کو رخصت کرتا دان دہیج دے کر وہ اسے سمجھتا خیرات لڑکی کا حق کوئی نہیں تھا یہ خیرات ہے جو ہم نے دیئے اور اس کے بعد اس کا کوئی حق اس گھر پر باقی نہیں رہا تو ہمارے تو سارے سوشل کانسٹ بلکل مختلف ہیں اور بہت بڑا حصہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ہندوانہ رس رسم و رواج کا ہے اور اس پر جو اور ہو رہی ہے ظلمات انبازوہ فوقباس اب اس میں اصلاح کے لیے اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں مغرب کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ کہ اس رد عمل میں یقیناً یہ چیز بھی شامل ہے اس کے سبب کے طور پر کہ اسلام نے عورت کو جو حق دیا تھا ہم نے وہ نہیں دیا نتیجتاً اس نے بغاوت کی ہے لیکن وہ پھر مغرب کو اپنا امام بنا رہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ صرف واس کہنے کی بجائے خود اپنے ہاں اپنی برادریوں میں اسلام کا وہ نظام پورا سماجی اختیار کریں تو اس سے یقیناً عورتوں کو محسوس ہوگا جیسے کہ راجیو گاوی نے کہا تھا مہران ہوا اس کی تقریق اس نے یہ جب ہندوستان میں وہ مسئلہ چل رہا تھا مسلم پرسنل لاؤ کا تو جو وہ قانون منظور ہوا ہے کہ کوئی عدالت ہندوستان کی جو ہے پوری بھارت کی کوئی سپریم کورٹ بھی مسلمانوں کے پرسنل لاؤ میں دخل نہیں دے سکتی اس وقت جو تقریر اس نے کی ہے اس نے اس نے تسلیم کیا کہ میں نے تو پہلے اسلام کا متعلق نہیں کیا تھا ان دنوں مجھے متعلق کا موقع ملا ہے میں سمجتا ہوں جتنے حقوق اسلام نے دی ہے عورت کو اتنے دنیا کے کسی قانون میں نے یہ الفاظ ہے راجیب گاندی کے مولانا ابو رسل علی نجوی مدد ذلہو نے اپنی کتاب میں وہ جو لکھتے ہیں آج کر یادوں کے چراغ اس میں وہ تقریر کا حوالہ پورا دیا ہے اخبار کے حوالے تراشے کے ساتھ بس حضرات میرا یہ کام ختم ہو گیا اچھا یہ کیا ہے مرانی ہے کیا انجومن بھی جماعت اسلامی کی طرح اطاعت بادی صاحب کی طرح بعد میں سیاسی جماعت اچھا یہ ہمارے کوئی ساتھی ہیں علینا ہنگورو صاحب علانہ ہنگورو انہوں نے سوال لمبا لکھا ہے لیکن سید صاحب نے میری آسانی کے لیے اس کا خلاصہ نکال دیا ہے دی انٹائر کوئسٹن ریوالز راؤنڈ اراؤنڈ ویل انجومن خدام القرآن لیٹر کنورٹ انٹو ای پولیٹیکل مومنٹ ایگزامپلز گیون آف جماعت اسلامی ان مولانا تاہر القادری صاحب اصل میں جماعت اسلامی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ انجومن کی حیثیت سے شروع ہی نہیں ہوئی تھی وہ تو جماعت کی حیثیت سے شروع ہوئی تھی جیسے کہ ہماری تنظیم اسلامی ہے لہذا اسے آپ بلیم نہیں کر سکتے وہ انجومن نہیں تھی وہ ایک انقلابی جماعت ہی کی حیثیت سے آئی اس سے اگر مجھے اختلاف ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ اس نے انقلابی کے بجائے سیاسی رول اختیار کر لیا یہ اختلاف ہے باقی یہ کہ وہ شروع سے کوئی ادارہ نہیں تھی سماجی ادارہ نہیں تھی علمی ادارہ نہیں تھی وہ ایک جماعت تھی ایک پارٹی تھی لہذا اس پر تو آپ کا اطلاف غلط ہے تاہر القادری صاحب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک منحاج القرآن کا ادارہ بنایا آپ تحریک بنا دی یا سیاسی اختیار کر لیا ہے میرا معاملہ یہ ہے کہ انجمن علیدہ ہے یہ انجمن جو قائم ہو رہے یہ کراچی کی اس کا تنظیم اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تنظیم اسلامی میری اپنی جگہ پر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جیسے جماعت اسلامی ایک انقلابی جماعت تھی اس طرح کی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے تو ہم یہاں انقلاب برپا کریں لیکن یہ بعد میں کنورٹ ہونے والی بات نہیں وہ تو ابھی سے ہے تنظیم علیدہ ہے انجمن علیدہ انجمن کا سکوپ بلکل معین ہے اس کے رولز اور ریگولیشن معین ہوں گے ریجسٹرڈ باڈی ہے اس کے ایکاؤنٹس آڈٹ ہوں گے وہ معاملہ جو ہے اپنے دستور کے مطابق کھلے گئے اپنے دستور کے مطابق کھلے گئے دوسری بات یہ ہے کہ کل شاہ میں اہودہ اس سینے میں ڈاک صاحب کا بہت اہم کتاب ہے کہ ہمارے دین میں نہیں ہے انجمن ملک کا کیا ہوا دی تھی 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 یہ ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے انشاء کی نماز باجی باتی بھی ہوگی تو وہ لن سے جو ملی ہوئی بلدیت ہے انشاءاللہ رسول کر ہم بادی ماتی نماز بات کریں پھر میں نے جیسے کیا تھا کہ انجومن سندھ کو سمجھنے کے لیے دستور کی کافی موجود ہے تو جو حضرات اس پر وار کرنا چاہیں تو وہ وہاں سے کافی حاصل کر لیں اسی طرح سے جو حضرات بھی اگر اللہ تعالیٰ نے تاہیے بیتا کیا وہاں بیتا کیا جس نے بیتا ہوں کرنا چاہیں تو وہ وہاں حضرات پرماس کرتے ہیں مجھے میرے تو نوٹ ہتم ہوگے اب وہ بجائے کہ میں زین صاحب کو دعوت دوں اور پھر کچھ بہت دیں میں انہوں سے دی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خمد اور صلح کے ساتھ آپ کا عبرات کی جشیب آگے میں شکریہ لات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کاکٹر صاحب کی کو سیحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ تعدیر ہمارے رہنمائی کے لیے زندہ رکھے ان کے فہم پران میں اضافہ کریں جس تقریب میں مفتر آئے اللہ تعالیٰ نے شکاہ کاملوں کا حضرات فرمائے ہمارے عدیون کے لوگوں نے جو بیتا ہوت کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کو پھول فرمائے شام عبودہ کے نقاط اسے سرے میں نوٹ کر لیے کہ یہ جو ریکس آٹیٹوریم ہے جو حاشو ریکس آٹیٹوریم کے نام سے بھی مشہور رہا ہے اور ایکس پرانہ سریمہ ہے اس پر سوا ساتھ پڑے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ صاحب کا کتاب ہوگا سب دو آخر دوانہ صرف دو گنے کا اٹھائے جائے کہ یہ منجید جو ہے میں نے آج ساتھ دیکھوں گا دعا کرتا ہے الحمدللہ اللہ لزی ہدانا لہذا وما کلنا لنہتدی لعلان ہدان اللہ الحمدللہ اللہ لزی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل لہو عباجا تبارک اللہ لزی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نزیرا اللہم صلح علی عبدك ونبیك ورسولك محمد وبارک وسلم وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلا ملائکتک المقربین وعلا عبادک الصالحین وعلینا معاہم یا ارحم الراحمین اللہم نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان حقیقی کے نور سے منور فرما دے ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دے اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو اور ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما وَقْضُلْ مَنْ أَعْرَزَ عَنْ دِینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا بَعَهُمْ اور ہر اس شخص کو ظلیل و خار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو اور ہم کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اللہم موفقنا لما تحب و ترضا اللہم موفقنا نجاہد فی سبیلک بے اموالنا وانفسنا اللہم مرحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَلُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم مذکرنا منہما نسینا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ وَانَا اللَّيْلِ وَانَا النَّهَار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَسَّلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْبَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَبَ الْرَاحِمِ سَعَالَىٰ 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 موسیقی